ہمارے درمیان محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈیز کی حوالہ سے ارشت مارکی جنگ بازار فیصل عباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء صلی اللہ علیہ ویڈیو اور آڈویو سیڈیز جو ہیں وہ آب ازرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ لی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ڈیو سیڈیز آپ حضرات دی ویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگی رزرسات ساگی محدد سے آزم محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈ ملتی ملیہ اور ڈیوڈیز کی حصول کے لیے ارشت مارکیٹ جنگ بزار محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی میکرز کے حوالہ سے آب ازرات میرے ہمیشہ یاد جاتے تھے ارشت مارک جنگ بزار فیصل آبار مولای صلی و سمیم مولای صلی و سمیم مولای صلی و سمیم دائماً آبادا علا حبیب کا خیر لخلق کل نیمی پہلی مرتبہ پڑھانے کا اتفاق ہے چونکہ صاحب کتاب کا ملاج ہے تصوف اور تصوف نام ہے اس بات کا کہ احصاف رزیلہ چھوڑ دی جائیں احصاف حمیدہ لے لی جائیں یعنی بڑے معنی تصوف کے خود لفظے تصوف کے کئی معنی ہیں یہ معنی جو انہوں نے نکل کیا یہ بھی اچھا معنی ہے بلکہ ایک جامع معنی ہے کہ احصاف رزیلہ کٹیا آتے ہیں بری آتے ہیں بری باتیں بری آدات احصاف رزیلہ نہیں ہونے چاہیے کوئی بری آدت نہیں ہونی چاہیے اور احصاف حمیدہ احصاف محمودہ حمیدہ آسان رہے گا اور احصاف حمیدہ آدمی میں ہونے چاہیے تو احصاف رزیلہ جن کی نفی کرنی ہے آخر ان کی نفی کرنے کا بیان بھی تو اس کتاب میں آنا چاہیے نا تاکہ پڑھنے والوں کو علم آئے کہ رومی کا مداز یہ ہے کہ یہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ یہ باتیں ہونی چاہیے یوں جب یہ دو باتیں پائی جائیں گی جن کا نہ ہونا ہے ان کا نہ ہونا پایا جائے گا جن کا ہونا ہے ان کا ہونا پایا جائے گا اس وقت آپ اسے شوفی کہیں متصوف کہیں یا ولی کہیں شیخ کہیں جو مرضی آپ کہیں کم از کم تصوف کا مداز ہے وہ پورا ہو جائے گا مستاد مولوک اللہ مسئول صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی کوئی بات آتی ہے کوئی آتا ہے من کوئی بات آ جائے گی کتاب پڑھانے کے دوران شوفیہ کا ذکر آتا تو آپ فرماتے مستصوفین باب استفار باب استفار کہیں مستصوفین ماننا یہ ہے کہ باب استفار ہیں اور باب استفار کی خصوصیت یہ ہے کہ بات نہ ہو تکہ تکیہ باندے ہوئے اس کا نام ہے باب استفار تو ماننا یہ تھا کہ آج کے صوفی 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 کوئی نہیں ہیں تکہ تکیہ باندے ہیں وہ ایسے صوفیاں بات ان میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو میں اپنی بات چھیڑی ہے تفصیلوں میں یہ نہیں فرمایا کہتا ہے جو میں نے اب کہی ہے بس انہیں کیا کرنے کا جاتھ تھے طلابہ سمجھدار تھے مسلمانی میں تو اپنی بات کہا کے نکل گئے کہ آج کا مستصفی فین ہے متصفی فین نہیں ہے مستصفی فین باب استفار سے کہا کرتے تھے بڑے جامعے تھے آپ نے مسلمانی مصبوت پر حشیہ لکھا آپ کتاب کے نام ہے مسلمانی مصبوت حشیہ اس کا لکھا ہے اور آپ جب کبھی سبق پڑھاتے تو کہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں بھئی یہ بات صحیح ہے تو فرمایا کرتے ہیں یہ جو بات میں نے کہی ہے نا یہ مسلمانی مصبوت ہے اب یہاں مسلمانی تو علم نہیں ہے اس قداب کا نام بلکہ یہاں اس کا معنی مراتا ہے کہ یہ بات جنہیں کہ مسلمانی مصبوت یہ اس کا ثبوت تصمیم شدہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن نفض یہ بہتے ہیں مسلمانی مصبوت تاکہ وہ یادیں تازہ ہو جائیں مسلمانی مصبوت کے حشیہ کے حشیہ نکر ہونے کی یا حشیہ نکھنے کی بڑا اچھا مزاج تھا بڑی فنی باتیں کہا کرتے تھے آپ آئیے سمانا یہ ہے کہ چونکہ سب کتاب جو ہے متصوف ہے صوفیاء میں کچھ باتیں وہ ہیں جن کا ہونا ضروری ہے اگلچہ ممنوعات کا نا پیادانا ہمیں بھی ضروری ہے ہمیں بھی ممنوع کام نہیں کرنے چاہئے ہمیں بھی معمول بحق کام کرنے چاہئے لیکن وہ شعبے کے آدمی انہیں قوم کو ہدایت دینی ہے تو ان کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ نا اے ان میں یہ باتیں جو نہ ہونے والی ہیں وہ نہیں ہونی چاہئے ہونے والی ہیں وہ ان میں پائی جانی چاہئے آج بیان ہوگا نہ ہونے والی باتوں کا اشیاء ممنوعہ امور ممنوعہ ان میں سب سے خطرناک چیز ہے حسد نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ مجھے معاف فرمایا اگر ہوتی ہے تو ممنوعہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا حسد آدمی کو یوں کھا جاتا ہے اندر اندر ان کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آپ دھکھا دیں اسے تو کنٹا دو چار کے بعد آپ دیکھیں گے نگری جل جائے گی شاہی ممنوعہ یہ ہے کہ یہ وہ مرضہ ہے جو اندر اندر پگنا دیتی ہے ضائعہ دیتی ہے جسمانی قوت پگناہ یہ بڑی نقصاندے بات ہے حسد تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ مانت ہے تمام انبیاء کی شریعتوں میں حسد کو ممنوع کہا گیا ہے شروع میں یہ باتیں ہیں کہ حق آ گیا ہے تو آج کے دو عنوان ہوں گے جو دونوں کے دونوں عنوان حسد کے خدا نمبر ایک پہلا عنوان یہ ہے کہ ایک یہودی بادشاہ وہ عیسائیوں کے خدا تھا اس کا حیال یہ تھا کہ عیسائیوں کو قدر کیا جانا چاہئے تاکہ جان چھوٹے ان سے تو اللہ وقف اس کے وزیر نے کہا کہ انہیں قدر کرنی کی لوڑ نہیں ہے میں ایک نئی کہانی بنوانگا خیر تو وہ مخالبت عیسائیوں کا ایک آدھ باد جو مجھے کھٹکی ہے وہ یہ ہے شاید آپ نے کتاب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی مثلا پھر آج جو دو کہانی آئیں آ جائیں گی آگے آئیں گی اور بہت پھر آج جو دو آئیں ہیں حیران کون بات یہ ہے دونوں میں یہودی زیادہ بات ہیں بمقابلے عیسائیوں کے آج کی ایک حدد دونوں پڑھیں گی ترجم ہوگا دس منٹ کے بعد دیس منٹ کے بعد آ جائے گا یہودی بات ہے نائجہ سے نیت پرانے مجید کی کہ اشد و عداوت للذین آمانون آگے کیا جی آل یہودہ پرانے مجید کی آیت ہے اشد و عداوت للذین آمانون یہودہ اللہ نے فرمایا کہ دو قومیں اس وقت زندہ ہیں یعنی اس میں کہ میں نے موجود ہے دنیا میں جب قرآن آ رہا ہے اسلام آ رہا ہے اخکام آ رہی ہیں امام الانبیاء آئے وہی آ رہی ہیں اس دوران فرمایا دو قومیں تھیں دنیا میں جنہیں آل کتاب کہا جاتا تھا یہودی اور عیسائی آج بھی ہیں اب نام تو یہ ان کا ہے کہ آل کتاب تھے یا نہیں اسے میں بیس منٹ کے بعد چھیلوں گا اب جب میں ہم اتداز سے جو بات نیوے گھننے آئے وہ یہ ہے کہ دو قومیں آل کتاب نام کی ایک یہودی اور ایک عیسائی آج کی دونوں دستانوں میں بددر بیمان بدخوا اور سالسی جو قوم سے رومی نے کہایا وہ یہودی ہیں تو آج اس کے دستان کو کمرے میں پڑھنے کے دوران مجھے خیال آیا کہ ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہی ہے عبداللہ بن سبا یہ کنہ آپ نے دیکھی ہوگی اب مجھے اس کی مندرجات یاد نہیں ہے وہ پہلے خریدی تھی چاری پیجا ساتھ لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ عبداللہ بن سبا نامی کتاب کتاب کا نام ہے عبداللہ بن سبا کہ یہ وہ آدمی ہے جو یہودی تھا اس نے شیعہ فرقہ پیدا کیا رفضیت کا بانی رفضیت کا کڑنے والا رفضیت کو مارکیج میں لانے والا یہ وہ آدمی تھا تھا یہودی اپنے آپ کو مسلمان شو کیا مسلمانوں میں آیا اور مسلمان شو کر کے مسلمانوں میں شامل دو کر اب اس نے تدابیریں مہیا کی انہیں پھڑنے کی اس آدمی کا نام ہے عبداللہ بن سبا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نام عبداللہ لگتا ہے یہ ہمارا نام ہے یعنی مسلمانوں کا نام ہے عبادلہ السلاسہ ٹاک کلاس کے آدمی ہیں تین شعبی یہ دیرے اندر رکھیں حدیث میں عبادلہ السلاسہ ایک اس طرح آئے گی بھئی ترے عبداللہ اور تینوں اٹراب کلاس کے ہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود پھر کبھی چھڑیں گے ان تینوں کو لیکن حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادلہ السلاسہ یعنی تین عبداللہ عبداللہ نام کے تین آدمی شعبہ میں تینوں کیا ہیں ایک سے ایک بڑیہ ایک سے ایک افضل ایک سے ایک اچھا تینوں کے مجموعے کو لیا جائے تو ان کا حدیثہ کردار ہے اس میں آپ دیکھیں بات آگے نمی ہو جائے گی عبداللہ بن عباس پیفصیر میں نے اسیل بھی چھڑی دینا پیلی پیفصیر دنیا میں کون سی ہے جی ابن عباس چھڑا بات ایک جملہ میں کہوں گا آج یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ ایک پلڑے میں عبداللہ ابن عباس اکیلہ ہو یہ ان تفحیر ابن عباس ایک پلڑے میں اکیلہ ابن عباس اس کی تفحیر یعنی انہوں نے تفحیر میں جو بات کہی کہ آیت کا معنی یہ ہے انہوں نے یہ کہا اور اپنا مداز یہ ہے الحمدللہ میں سمجھوں برکھیں کہ سارے محصرین دوجہ پلڑے میں راضی کہیے ہے منصور کہیے ہے رورمانی کہیے ہے صحابی کہیے ہے جلالین کہیے ہے جب میں محصرین ہیں اور سارے ایک پلڑے میں رکھو ایک پلڑے میں ابن عباس ہوگر اپنا مزاز یہ ہے کہ اگر خدا نخصہ کوئی بات ٹکرا جائیں ان اکیلے کے ساتھ ان سب کی سارے ایک پلڑے میں آ جائیں اپنا مزاز یہ ہے کہ پھر جی ابن عباس کو اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا اللہم علم کتاب جناب نبی پاک نے فرمایا اللہم علم کتاب نفول بنے گا اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم ادا فرما تو کتاب اللہ قائن جن تفیر ہو کتاب اللہ قائن جس کے لئے نبی نے مانگا خدا سے مانگا مانگنے والا نبی ہے کس سے مانگا علم کتاب اللہ قائن خدا سے مانگا اور کس کے لئے مانگا عباس کے لئے مانگا معنی یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی جملہ کوئی مضمون کوئی بات مقابلے میں نہیں آئے گی اگر وقت نے اجازت دی تو میں ایک کو حوالے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بعض مقامات میں اگر ٹکر آیا ہے نا تو اس میں ہم نے مبادنہ کر کے دیکھا ہے کہ ابن 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 مولے ہیں نا وہ بڑے جاندار ہیں قرآن مجید کے معاملے میں ان کا فرمولہ اکیلے سارے مفسرین کی تفاصیل کا تفصیلی مجموعہ پنچار بھر کے بن جانگے وہ سارے اپنے فائدہ جامع اتنا نہیں ملے گا جتنا ایک جملے سے آپ کو فائدہ ملے گا ابن ابن اباس چھٹیں گے اس کو کبھی دیکھ کر بعد آئیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن سوا بات وہاں سے نکل گئی کہ عبداللہ ابن سوا نامی یہودی تھا اس نے قدمہ پڑھ کر بظاہر مسلمان ہو کر مسلمانوں میں سامر ہو کر اس راضی فرقے کو جنم دیا ہم نما بنائے لوگوں کو پھیلی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ عجیب اتفاق ہے گو عیسائی بھی میمان دونوں کے معاملے میں خدا کا قانون یہی ہے کہ ان سے محبت نہ کرو ان سے دوستی نہ کرو دونوں کے دونوں تمہارے دوست نہیں ہیں کوئی ایک بھی انگیسی نہیں ہے عبداللی صاحب سے سوال اٹھایا گیا دونے کے دوران کہ دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے فرمایا دونوں سچ بندے بڑے پریشان ہوگئے مونڈے بھئی یعوضی عیسائی دونوں سچ کہتے ہیں اجواد دتا ایک اور مولا کہنا کبھی ہے نیرے پاس فرمایا دونوں سچ کہتے ہیں مونڈے پریشان ہوگئے بھئی یعوضی سچ چاہ دیں یعیسی سچ چاہ دیں تیز محراب فرمایا ہاں سچ کہتے ہیں کیسے کالت یحور لیزت النصار علاش ہے اور کالت نصار لیزت یحور دو علاش ہے انہوں نے کہا دا وہ بہیمان ہیں انہوں نے کہا دا یہ بہیمان ہیں میں کہہ دوں دونوں بہیمان ہیں یہ عداریوی صاحب کا مزاج تھا سچ کہتے ہیں یہ کہ وہ بہیمان ہیں صد کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ بہیمان ہیں صد کہتے ہیں اس قسم کا مزاج تھا آپ سن رہے ہیں باتیں ایک محابرہ میں دیکھ مول کائنات کا ان کا بھی مزاج کبھی کبھی نیج پہ آیا کرتا تھا کسی آدمی نے کہا فتنے کے بارے میں کیا رائے فتنے چاہی تھا ہم دھر گئے یہ کیا دوائش ہے بھئی کدھ 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 ستنا چنگ ہون تھا تو مول کا نیج نے فرمایا اب کون نے جو اعداد نہیں مانگ تھا یہ بات کی باتیں بھر کے اس قسم کے جو لطائف آتے ہیں آرن کے وہ بھی اپنیت جگہ ان پر بھی ایک میار مقام ہے تو یہ دو نصارہ گو دونوں غلط ہیں لیکن غالباً ان دونوں میں زیادہ نقصان دے اور زیادہ غلط ہیں وہ نسبتاً یہ دنی ہیں اس لئے کہ قرآن مجید نے آیت اشارہ کیا ہے اشد و اداب اللذین آمنون آمنون کے لئے دشمنی میں صرف کون لوگ ہیں آر کے معاملے میں زیادہ خطرنا کی ہیں یہ صبح صاحب کو متعلق دورن یہ بات آئی اس لئے کہ دو دستانے آج چلیں یہ حکایتیں دونوں کی دونوں حکایتوں میں یہودیوں ہی نے یہ کاروی کی ہے جو منافقین کے بارے میں یابروں کے بارے میں یابروں کے بارے میں نمبر ایک آئیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ عیسائیوں کو قتل کرتا تھا اے از دعصب بادشاہ قتل کرتا تھا بادشاہ نے یہ سمجھا کہ میں ہوں عیسائی اور عیسیٰ علیہ مسلام میرے ہیں یا یهودی نے کہا کہ میں ہوں یهودی مسار مسلام میرے ہیں وہ پہلے تھے جب عیسیٰ علیہ مسلام کے آنے کے بعد انجیل منزو ہو چکی تھے بعض احکامات اس وقت بھی باقی تھے ذہن میں رکھیں کہ کچھ کچھ احکامات ایسے ہیں ہوا کرتے ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی تھے اور ان کتابوں میں بھی ہیں غالباً جو قصاص کا عنوان میں پہلی تین چار آت دیکھیں قرآن کھول کر تو علم آئے گا کہ پہلی امتوں میں قتل کا اسی کو باقی رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ علم تفصیل میں ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ اللہ اگر پہلی امتوں میں سے کسی بات کو نکل کریں قرآن مجید میں تو آپ اسے غور سے دیکھیں کہ نکل کرنے کے بعد ساتھ ساتھ کیا اللہ نے اس بات سے ہمیں منع کیا ہے یا نہیں اگر نکل کیا ہے اور منع کیا ہے سمجھ لو وہ کام برا ہے منسوخ اور نکل کیا ہے مگر اسے منسوخ نہیں قرار دیا سمجھ لو وہ کام اچھا ہے وہ باقی رہنا چاہئے یہ تفصیل میں یوں کہی ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو پہلی امتوں میں دی تھے اور ہمار اس امت کے دوران بھی نبی پاک علیہ مسلم کی آمد کے بعد بھی وہ احکامات باقی ہیں لہذا وہ یہ سمجھ دیا یہ دی کہ میں ہوں ساتھی موسی علی مسلم کا اور یہ سنگی بن گئے ہیں کس کے جناب اس سلام کے لہذا یہ غلط ہیں ان کا بھی مکو یہ وجہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فرمولہ ہے کہ ایک نبی کی تقذیب تمام نبیوں کی تقذیب ہے اب اس نے یعوی تقذیب کی ایک عیسا کی اللہ نے دنیا کا بیمان طبقہ کہا ہے تمام نبیوں کے یہ مقصد ہیں قرار پائے اس لیے کہ مسلمانوں کی ہم جو فرمولہ ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی ہم سب پر ایمان لائے ان میں یہ مضمون ملے گا کہ سب پر ایمان لائے تو ایک نبی کا انکار بھی تمام نبیوں کا انکار کہلاتا ہے اور اس نے دو سمجھے ہے میرا گروپ ہے سالہ مخالب گروپ اس نے یہ سنجھا کہ یہ دو ہیں بھائی دو نہیں ہیں وہ بھی خدا کا رسول ہے یہ بھی خدا کے رسول ہیں دو کیوں ہیں معنی یہ کہ جب وہ بھی خدا کے رسول ہیں یہ بھی خدا کے رسول ہیں ان پر بھی کتاب آئی بھی اللہ نے بھی بھی یہ بھی نبی رسول وہ بھی نبی رسول تو یہ دو نہ بناو یہ ایک ہیں رومی سول آیا ہے کہتا ایسا یہ جیسے پہنگا بند ہوئے نا تو انہوں ایک نے دو دس دن اے بادشاہ طریقت دا پہنگ روحانی دا پہنگ یعنی زاری پہنگا نہیں ہے کھنٹی کہیں آؤ لیکن اس بات کا پہنگ تھا وہ سمجھا کہ یہ دو ہیں عیسیٰ اور ہے موسیٰ اور ہے یہ نہیں سمجھا کہ ہم تمام نبی پر ایمان لائے سور بکرہ کیا ہریاد کو درجمان کہ ہم تمام پر ایمان لائے تو نبی دو نہیں سارے نبی یا آتا ہے محبت کی وجہ سے اور یا آتا ہے عداوت کی وجہ سے اس محبت کا جو پہنگا پن ہے یہ حسد بغد کی بنیاد پہنگا پن تھا یہ محبت کا پہنگا پن نہیں ہے رکھاتے یہ ہے کہ موسیٰ کے پرڑے کے سادقہ میں بھی ہوں جبکہ یہ موسیٰ رحم سام کا نہیں ہے کیا موسیٰ نے کسی نبی کے بارے میں یہ بات کہی ہے چالیس انبیاء اکرام یہ یوں نے قبل کی ہیں چالی انبیاء اکرام لیکن کیا خیال ہے اب بھی وہ مسلمان یا صحیح کہلانے کے حقدار ہیں نہیں یہ بات تو اس ایک کہانی کو بھی رومی نے دیا سنداز میں کہ وہ یہودی باتشاہ عیسائیوں کے قدر کے دل پیدا اور وہ سمجھا نہیں پہنگا پن سے وہ سمجھا تھا یہ دو ہیں یہ دونے ہیں یہ دونوں ایک ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں انہیں بھی اللہ نے بھیجا انہیں بھی اللہ نے بھیجا یہ دو کیوں ہیں ناچی تو یہ بتانے کو انہیں کہا کبڑ برسائد نینا مدوں کے بتایا کہ شاگر تھا مثل بھیج کہ شاہ استاذ نے کاکہ جو اندر بوتل لیا وہ جو اندر گیا تو بوتل نے اسے دو نظر آئیں تہنک آیا تو ایک دو نظر آئیں آدھا استاذ نے کیڑی لیا ماں فرما ہے بھئی ہے یہ ایک ایڈا محقق نہ بڑھنا بھئی کیوں دو پہ بنانا انہوں ہے ایک ایک لیا تو استاذ نے کہا ساتھی کہ ایڈا محقق نہ بن ہے یہ ایک 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 دو ایک ایک پان چھوڑ ایک لیا ایک پان چھوڑ ایک لیا انہیں ایک چاک ماری انہیں دوزی انہیں آئے بھل ایک انہیں بنی دوزی انہیں گئی ایز ایک کی اس نے کہا آپ سمجھا یا ایک دی یا دو مانا یا کہ وہ ایک دی تو یہ جو پہنگا پان ہے نا ایک کے دو دکھانے دکھانے کا ماننے من مانے کا پہنگا پان یہ کبھی آتا ہے حسن و بغض ہیں اور کبھی آتا ہے غیت محبت سے غیت محبت میں بیاد نہیں کسی کو علیدہ مکان دیتا ہے کسی کو علیدہ مکان دیتا ہے کبھی دو بناتا ہے کبھی ایک بناتا ہے کبھی چار بناتا ہے علمی دستانے تو غیت محبت یا غیت بغض یہاں محبت باری بات نہیں یہ بغض ہے یہ یہودیوں کو احسائیوں سے بغض یہ تھا کہ ہمارے نبی کی شریعت کے باقی رہنے کے باوجود یہ ایک نئے نبی کے قائد ہو گئے ہیں یہ زیادتی کی ہے جناب موسیٰ کے ذات بقال ان کی یہ زیادتی کی ہے جب کہ یہ بات زیادتی کی نہیں ہے اگر یہ ناتوم تشبیہ ہے لیکن آپ سمجھ دیں کہ سابقہ نبیوں کے دور میں نماز تھی یا نہیں تھی ایک یا تین یہ بات کی بات ہیں پر نماز دناب آدم کے دور میں تھی ایک گرمے میں تین آئی پھر پانچ ہوئی معنی یہ ہے سابقہ نبیوں کے دور میں نماز یا نماز ہی تھی یا نہیں تھی تھی یا نہیں تھی تھی نبائی آپ کو یاد نہیں یہ کہے کیا عجیب آدمی ہے ہمارے نبیوں کے دور میں تھی پھر ان کے دور میں تین تھی یہ پن کہتے ہیں ان کے دور میں ایک تھی دن نہیں کہتے تین ہو گئی ہیں یہ احکامات ایسے ہیں جو عدوار سابقہ میں پیو دیں اور بار کے عدوار میں پیو وہ احکامات آئے اور باقی رہے ان میں میں نے نسات دیا کساز یہ زیادہ میں رکھیں کہ کساز جو ہے نہیں یہ بلکم فرکساز حیات میں یا اولینباد اس سے پہلے یادون بتایا ہے کہ یہ عنوان جو ہے دورات میں بھی تھا کہ اس وقت بھی کساز لیا جاتا تھا کساز کا حکم تھا دورات میں یا درش میں بھی تھا تو ایک کہانی ایک جعودی بادشاہ کی عیسائیوں سے مغز پر مبنی عیسائیوں سے حسد پر مبنی ایک کہانی نکل کیا ہے گرومی یہ چاہتے ہیں کہ پڑھنے سننے والوں پڑھانے پڑھنے والوں کم ادکم اپنی بیماری کی اصلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کوئی کسی اور میں آپ دیکھیں بری لگتی ہے تو سمجھ دو کہ اگر یہ بات مجھ میں ہوئی تو بھی بری ہوگی ایک بات میں بدور مجھرہ اپنی جانب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی بیماری ہے نا ہمیں میں بات نہیں آتا مجھ میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے مجھے اپنے آپ کو بات کرنے کا طریقہ مجھے یہ سمجھ آیا ہے میں اس بیماریاں ہر جمعی شہر دیماں ایک کم بڑا تیڑا ایک کم بڑا تیڑا ایک کم بڑا تیڑا پانچ ست دار جنہیں جو نے امور مراکھاں تیڑا پانچ سرم آئی گیا پانچ سرم آئی گیا جنہیں نمبر دید اکبر تیڑا پانچ سرم آیا لیکن پانچ دس جنہیں کے بعد مجھے خود بہت آیا آ جائے گی وہ میں چھوڑ لیا گا مانا یہ ہے کہ کسی بڑی عادت کو چھوڑنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مار شما میں کہیں یہ بڑا ہے آپ میرے پاس بیٹھ لیں میں کہوں یہ کم بڑا بڑا ہے ہے وہ میری وچھ میں کہوں یہ بڑا بڑا ہے ایک یہ آئے دوجہ دن یہ کم بڑا بڑا ہے شام کو یہ ملے یہ کم بڑا بڑا ہے پانچ دن بعد میں سرسنے کے لئے بھائی بھی آدمی 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 کہہ رہے ہوں بھائی ایک کم بڑا ہے تو میری وچھ بھی یہ وہ شخص میں خیال لگا بھائی 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 شام شاہ بندے ہو پنیاور یادو ایک کم بڑا ہے نالتو آڑی بھی رہن ہنی تو ایک کم نہیں کیا تو معنی یہ ہے کہ اخلاق رسیلہ کو چھوڑنے کا طریقہ یہ اچھا ہے کہ آدمی آدمی اللہ نہ کرے اس میں اگر کوئی غلطی ہے میرے سمیت تو وہ اس بھائی کو احباب کے ساتھ پاس جمعے میں موائز میں دروس میں اس بھائی کو بار بار برا کہے بار بار برا کہے بار بار برا کہے دو چار چھیں بھائی انہوں برا آخران دے بعد آپ پہ شرم آ جائے گی آپ پہ ہیں بھی میں لوکا حضا بھائی ایک کم بھرا کہ نہیں انہوں کر دھا ہوں تو میں کوئی بول ہی پیدا کہہ رہے گی بجائے دیکھ کر کوئی بول بھائی چھپی کر جاؤ تو باز آجنا سیدھا مان رہی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے نزاز ہوتا ہے اپنا اپنا خیر تو یہ ایک کہانی پہلی مختصر سی ہے اس میں برائی ہے حسد کی وہ شو کرتا تھا خیرخواہ تھا بغض بتایا کہ حسد و بغض ایک انتہائی محلک بیماری ہے انہا نسدہ یاکلو الانسانا کما تاکدن نارو الہتب او کما کال حسد آدمی کو یوں کھا جاتا ہے بھائی حسد کرنے علا بندہ مجھے ان سے حسد ہو اے دیکھو پیسے بہتے ہیں نرے کو تھوڑے ہیں حسد ہے میماری جو ہی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کوئی آدمی آپ سے یہ مجھے اس کا حلی نکالے گا بھائی اکھان کیوں اکھان جی بھائی میں دیتے ہیں حسد پہ ہیں بچوں لیکن بولنا اکھدا بھائی میں پیسے محفوظہ دیتے ہیں کیوں کڑ دیو تو معنی یہ ہے کہ اس نے یہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے حسد نے کہ حسد آنے کے بعد آتا ہے اوبار آتا ہے بولنا اکھدا کیسے بتوں کی کرنا میں تیرے گناہ میں مانگ رہی تو اس لیے بتایا کہ حسد جو ہے یہ بڑی بیماری ہے نمبر ایک حسد نہیں ہونے چاہیے حسد سے بڑھنا چاہیے رومی گویا اب اخلاقِ رزیلہ کی نبی کرنے کے یہ انداز رخ پدلتا ہے آج کے سبق کا کہ حسد نہیں ہونے چاہیے اس عنوان پر جو پہلی یہ قائد ہے اس کا میں نے اجمالی اسلام کو بتایا ہے اب پھر اجمال کرتے ہیں کوئی بات آئی دیکھیں داستان بادشاہ جہود اس جہودی بادشاہ کی داستان کہ نصرانیہ رامی کشت کہ وہ عیسائیوں کو قبل کرنے کے درپیہ ہو گیا تاسب تاسب کی بنیاد پر اگر ایک انسان انسان ہو کر کسی کو مارے دین کے نام پر پھیل جائد ہے وہ جائد ہے لیکن تاسب حسد بغض اناد ان بادوں میں آ کر کوئی کسی کو مارے کسی انسان کو مارنے کا حق نہیں ہے کل قیامت میں فکرنا ما قبر لنا سے جمعیہ حقمہ یہ قرآن جید کی آیت ہیں جس نے ایک آدمی کو قدر کیا فکرنا ما قبر لنا سے جمعیہ گیا اس نے ساڑھی انسانیت کا قرآن کیا انسانیت جہاں تک آئے گی سب بڑی بات دیکھئے بودشاہ بھر یہودہ ظلم ساز ایک بادشاہ یہودیوں میں ظلم ساز ظالم ظلم سے محفظ کرنے والا ظلم کو اپنانے والا یعنی ظلم کرنے والا دشمنِ عیسیٰ اور نسانیت گداز دشمنِ عیسیٰ اور وہ عیسیٰیت دیکھ کر دبا ہے عیسیٰ کو دبا کرنے والا یا عیسیٰیت کے کو دیکھ کر پگلنے والا غصے میں معنی بنتا یہ ہے کہ عیسیٰیوں کو ناپسند کرتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا تھا دشمن ہے جو آدھے عیسیٰ بھول نوبت آنے ہو آدھے عیسیٰ تھا عیسیٰ ہم بعد میں آئے ہیں اور ابھی وہ بادشاہ بادشاہ تھا ذہر ہے کہ گویا اس وی دور میں یہ بادشاہ عیسیٰیت کے خلاف رومی کہتا ہے جانِ موسیٰ او ایک موسیٰ جانِ او دو اس کے دور پھوٹے کرو سمجھنے نہیں حسنی ہو جائے گی جانِ موسیٰ او آدھے عیسیٰ کرنا اسے کرنا آگیا او کا مشہار اللہ ہے عیسیٰ ہے کہ جانِ موسیٰ او وہ یعنی عیسیٰ جانِ موسیٰ ہے وہ بھی نبی یہ بھی نبی انہیں خدا نہیں بھی جا خدا کے رسول یہ خدا کے رسول یہ دو ایک ہیں دونی چل دو بنایاں بھائی وہ جانِ موسیٰ تھے اور موسیٰ جانِ او جبکہ موسیٰ عیسیٰ کی یہ نہیں سن دیا بدزات کہتا ہے دو ہیں پہنگے ایک دو نہ بنا نہیں آتا پہنگا پڑنا ہے حرد ہے یہ بات شاہ احول کرد در رہے ہیں خدا شریعت کے میدان میں بات کیا گویا گویا ہے نا گویا کیا ہو گیا جی احول پہنگا آن دو دمسازے خدای راجدہ اس نے ان دو کو ترجمہ اس نے ان دو کو ایشہ موسیٰ ان دو کو دمسازے خدای جو خدا کے خدا کہنے میں خدا کے خدا منوانے میں دمساز دونوں کیا تھے ایک دمساز یہ اس کے موافق وہ ان کے موافق یہ بھی کہتے خدا ہے یہ بھی کہتے خدا ہے یہ بھی کہتے خدا ایک ہے یہ بھی کہتے خدا ایک ہے یہ بھی کہتے مجھے خدا نہیں بھیجا یہ بھی کہتے مجھے خدا نہیں بھیجا پھر دونوں ایک اور اس نے کیا کیا جدا ان دونوں کا وزنہ کیا کر دیا جدا کر دیا یعنی ان دو کو جو ایک تھے اس نے دو بنا ڈالا بوجہ پہنگا پن اب اس کیا کہ نالی مثال شروع کر دیا ہے وہ استاد شاگرد واجی گفت استاد احولی را کندرہ ایک استاد نے شاگرد کو بولایا بھیکا کہا جا اندر راؤ جا راؤ جا بیروں آر ارض مساک کر سے اندروں گھر بچوں کروں لیا باہر آنشی شرا بوتل شیش جا اندروں بوتل ایک بار لیا نا مساہ دیتا ہے رومی چون بیروں نے خانہ احول رفت زود جبکہ گھر میں وہ پہنگا شاگرد جنبی جنبی گیا شیشہ پیشے چکنیو دو میں نمود اندر گیا تھا تکلا بھئی دون ایک کو دو شمجھ گیا مشکل پیدا ہوگی اس کے لیے گفت احول ازان دو شیشہ تاکدان پہنگے نیکا استاد جی دو شیشیاں ہیں نا کون سا شیشہ میں کون سی شیشیاں بوتل نا تاکدان کون سی شیشیاں یا بوتل دو ہیں یہ مجھے بتاؤ دو میں سے میں کون سی بوتل لوں پیشت و آرم میں آپ کے سامنے لوں بکن شلحج تمام بائے عمر اس کی شلح کریں جدی جدی بات دے کرو مجھے کیڑی آنی ہے جتنا جدی دست ہوگے اس میں جدی میں لیا ہوں گا ایک گفت استاد آن دو شیشاں نیست اس نے کہا کھا کھا دو بوتلیں نہیں ہیں راؤ جا جا احولی بگزار یہ نسبت ہے احولی بگزار جا جا پہنگا نہ بڑھنا چھوڑ بگزار پہنگا پن چھوڑ افزوں بھی مشہو زیادہ تحقیقی نہ بڑھنا افزوں بھی زیادہ دیکھنے والا مڑ مڑ کے بنا شاہ دیکھنا مڑ مڑ کے دیکھنا مڑ مڑ کے دیکھنا مشہو ہنج نہ بن ایڈا موقع نہ بن بھائی مڑ مڑ پڑھنا جی دونے دونے اگنا بے ہکے گفتہ اے استاد یہ نفس ہے نا استاد ڈال بدن شیلی کو محبوبی رکھنے کے لئے ڈال ہٹایا گیا ہے یہ استاد نہیں استاد نفس ہے اس نے کہا ہے استاد مڑا تانا مزان مجھے تانا نہ دے گفتہ استاد زاندو جکرہ برشکن استاد نے کہا انہیں جایا بھائی مار دیو تانا مار دیو میں کوئی اکھا رہا نہیں ہے چنگیا بھلیاں کھان بھی گیا تا ماں آ دیو بھائی تون انہوں ہے ماں دو بڑھنا رہے کی ماں ہنجاہ دیو گفتہ استاد زاندو جکرہ برشکن اچھے انجھ کر دیا نے آپ استاد استاد بھی ہوں تھا ہے بندیالوی صاحب کا کوئی شاگر تھا ہمیں اثیر یاد نہیں ہے اسے آپ نے بڑا تیار کیا امورا مجھے لیکن ہک گل انہوں نے نہیں درسی ایک دور آیا وہ مہنڈا آکڑ گیا انجا جی انجے انجا جی انجے انجا جی انجے انہوں نے کہے بھلایا بڑی دور ملیا نہیں ہے کہ آنا آیا ملیا تو انہوں نے بھلایا میں انجا میں انجا ہوں جب کہہ یہ ذہن رکھے بندیالوی صاحب کے تلامزہ تقریبا نقصریت انتہائی جاندار ہے انتہائی قابل ہے ان کے تو انہوں نے بھلایا وہ جیڑی گل کے اور پر یہ اختر لیا بھائی میں انجا کہا دے میں انجا ہوں انہوں نے کہا پہنچی سی انہوں نے کہا رہا کہ گل دے سوال جا تکڑنے کر لے انہیں کر دیا کہ انہوں نے آپ دس ایک ہو نہیں بھائی دس ایک سوال جا کو نہیں کی بھائی دا میرے نال ہے پہل سے کوئی جو بولے خارجی تکری دکھتے ہیں کوئی دوسری فرمایا میں اسی بات رکھی بھی بھائی صرف تو وہ اچھلیں گا نا تو میں اتھل لیا بہیکی ہے معنی یہ ہے معنی یہ پید بکو آکے گزلا ہے ان کے تلامزہ میں سارے اچھی ہیں ایک شیک آپ بہنوں کے مولانا غلام محمد مرہوم بہت ہو گئے ہیں بڑے چھوٹے قد کے عالم دین تھے قد چھوٹا اور وہ برطانیہ میں ہو جو گئے ہیں ان سے میری پہلی ملکات ہوئی جیزم میں پھر برطانیہ میں ہوئی تھی ٹاپ درجے کا عالم تھا بہت ٹاپ کا عالم تھا اس سوال نے بڑی خندر بڑی خندر بڑا کام کادم تھا مارگیا ان کے تلامزہ میں یو تبنائی معنی یہ ہے کہ استاد استاد ہے شاگر شاگر ہے گستا یا تیری زلدت مراد نہیں ہے مجھ نے سمجھانا لیا بہت دو نے ٹھیک بہت ان پانچھوڑ ایک لیا کیونکہ بشکست ہر دو شد زے چش جب ایک توڑی جب ایک توڑی انتقاد دو کوئی نہیں کم کم ہکون دی نہیں تھے دو کوئی نہیں توڑی ایک گم گئی ہیں دو مرد حوال کردت ازمیلان خش آدمی پہنگا ہو جایا کرتا ہے ازمیلان یا غایت محبت میں خش یا کبھی غیز و غزب میں غیز و غزب بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی خدا کو بھون جائے زفر آدمی نفس کو جانیے گا خب وہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی ستیش میں خوفِ خدا نہ رہا غیز و غزب میں کنٹرول کرنا بھی ایک جسو بوف کی بنیاد ہے غصے میں آپ آئیں غصے میں کوئی قدم نہ کنٹرول ایک آدمی گیا دادا صاحب کے بات کہنا اے بیماری ہے اذا کوئی تعوی یا کوئی وظیفہ انہا فرمائے جا تیری بیماری میں پاپ لہی حرام پیتا کر جو بندہ پریشان ہو کہ میں بیماری بیماری ہے ما آدم حرام پیو چاٹے بیٹھ رہے بھائی بھائی تنگ آیا ما نہیں بھائی بیماری ہے آج حرام پیو یہ اور کم خراب ہوئے کہ مانا سنجھو تو فرمائے غصہ فرمائے غصہ حرام ہے غصہ پیتا کہ جو مانا یہ اپنا اپنا مداز ہوتا ہے کہ یہ دیتا صاحب نے عزواج متعارات کے عنوان پر ایک بات کہی ہے گو بات سخت ہے پھر کہوں گا کہ جس بات کے باری میں کہوں اسے باہر نہیں نکل کرنا جو میں یا مجمع میں آپ اس میں کرو باہر نہیں یہ بات بھی ان میں شامل ہیں میرے نزدیک کئی دادا صاحب نے ہے اسرہ کتاب میرے پاس ہے کرجمانی اسرہ کتاب پھارسی کی تو ایک جگہ ہے کیا ہے مستخ نین سین توی حا مستخ ایک سیابی ہیں بدری ہیں لیکن وہ جو منافقوں نے چار کری تھی میں محسابہ کے عنوان پر الزام پراسی کی اس میں غالباً ان سے بھی تھوڑی بوتی کمزوری ہوئی ہوگی تو دادا صاحب نے کشف الماجوب میں لکھا کہ ازواج رسول اس درجے کی قابل احترام ہیں کہ ان کے احترام کا تقاضہ یہ چاہتا ہے کہ مستخ کا میں نام بھی نام ساری جند یہ کیوں مل گیا ان سے اس پر قرآن کی آیت آئیت جناب جا کے دیکھنا تفسیریں بلا یا تعلی الفضل حق معنی یہ آئیت بلا یا تعلی الفضل آگے کیا ہے نہ چاہیے الفضل کو یہ وضیبہ دیتے تھے نسطر کو وضیبہ بند کر دیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم وضیبہ دیتے تھے خدا کی رضا کے لیے وضیبہ بند نہ کرو اس کے تحت شفیاء نے رکھا اگر مرید سے کوئی غلطی ہوئی جائے تو شیئر کو اس کا فیضان بند نہیں کرنا چاہیے اس حضر کے تحت مسئل سلوک نمی کتاب میں وہ نے لکھا کہ یہ جو کہا ہے نا کہ مدار جا دل ان فضل صاحب فضل گویا یہاں مراد یہ جو میں کہہ رہا ہوں تصویروں میں کہ انہیں فرق مانے صاحب مات مانا وضیبہ دیتے خرچہ نشطہ کو تو خیالہ بند کر دوں وضیبہ اس لیے کیوں یہ کون کیا ہے لیکن آیت وضیبہ بند نہ کرو کیوں تم بڑے ہو وہ چھوٹا ہے چھوٹے سے غنطی ہو جایا کرے تو بڑے کا جگرہ وسیع ہونا چاہیے تو بظاہر آیت یوں آئی کہ بڑے کا جگرہ وسیع ہونے چاہیے شیخ اور مرید میں جو رشتہ ہے شیخ بڑا مرید سے کوئی نہ کوئی غنطی ہو ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے شیخ کا مزاج نفسی ہونا چاہیے کہ اس کے مریدین کے حلقے میں کسی مرید سے اگر کوئی غنطی ہو بھی جائے تو شیخ یوں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی غنطی کی نشان دی تو کرے لیکن اس غنطی کی بنیاد پر فیضان نہ روکے اب آپ سوچیں کہ کہ فیضان کوئی دریاء ہے نا یاد رکھیں تفصیل میں یہ بات موجود ہے کہ فیضان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے ولی کے پاس جائیں جب تک اپنے شیخ کا نام نہیں دوگے وہاں سے فیضان نہیں ملے گا بڑے سے بڑے ولی کے پاس جائیں فیضان دینا ہو تو اب ہم یہی کہیں کہ مالک مولا میرے شیخ کا صدقہ اس بدل سے مجھے فائدہ پہنچا میرے شیخ کا صدقہ اس سے مجھے فائدہ پہنچا یہ دوام مانگو فیضان رہے گا میرے کا جاری ہوگا بڑھ جائے گا بار کے اس آیت کے ذمین میں کیا کر رہا تھا شیخ مجھے مجھے گزاد میلان خش غیت محبت غصے کی بنیاد پر غلطی ہوتی ہے ایک دو سمجھنا یہ بھی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے شیخ یقبود بچش مجھ دو نمود شیخ یا بوتل ایک تھی بچش مجھ دو نمود اس نے دو دیکھی تھی کیوں شکست او جب وہ ایک جو تھی تھی ایک جب تھی ہی ایک کیوں شکست او جب اسے توڑ لیا شیخ دیگر نمود اندوئی کی دعا میں جی کوئی خش مشابت مرد احوال کنا دھائے نمود کہ غصہ اور نفسانی مفادات و خواہشات آدمی کو پہنگا کر دیتی ہیں معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے رئیے کوئی کام بھی کیا جائے اس کا یہ اچھا نہیں ہوتا آگے کہے کہ قاضی اگر رشوت کا تصبر ذہن میں دے لے نہیں تصبر وہ بات کی بات ہے کل پر سن لے گا نا تصبر کر لے کہ مجھے ان دو میں سے کسی ایک سے کچھ ملنا چاہیے بس یہ تصبر کرے گا عدالت گئی اس کی اب انساب نہیں ہوگا چاہے بھی تو نہیں ہوگا ایک بیماری پیدا ہو گیا مجھے کچھ ملنا چاہیے بس یہ آیا گیا میں نے کہا باقیہ محسوس پاکستان کا علی رحمت کہ جب میرے ہمنام نامی آدمی مقید آئے آپ نے پوچھا کہ بھائی دیر سے کہوں آئے عدالت ہی سے دیر سے آیا ہوں اور میں خدا کی اسے عدالت نہ کہو فاروق شرمندہ ہوں گے کیا عدالت اسی کرنا ہے گھر گھر میں شد گلی اسے کسیری کہو عدالت کہو گے عمر شرمندہ ہوں گے کہ دنیا کیا کہے عمر کی عدالت مشہوری یہی عدالت ہے کہ ایسا تو نہیں ہے مانا یہ ہے کہ اس کو جوڑا ہے رومین اس کے ساتھ کہ جب نیجت بدل جائے پھر امساب نہیں لیتا حقائق نہیں لیتے جیزا قاضی کی نیجت بدلے کہ مجھے دو میں سے کوئی عشوت دے گیا کام ہے اللہ اللہ خشم اشاب مرد اخوال قناد غرصان اور خواہشات آدمی کو پھینگا کر دیتی ہیں استقامت روح اور مبدل قناد استقامت سے ان کی روح ہٹ جاتی ہے پھر وہ اللہ نے کہ رب اللہ سم استقام جب لانا چاہے گی نا ان سم استقام آری بات نہیں ہے این کو مرد چون غرص آمد غنر پوشید شو جب کسی کو غرص آجائے نفسانی ذاتی مادی جب غرص آجائے غنر غنر نہیں آتا جب غرص آجائے غنر غنر نہیں آتا کیا خیال ہے جب غرص آجائے تو علم رہے گا ٹھیکہ بن جائے گا یہ غلط ہے سب ہجابت بل مرسوع عدید شد جب اغراض آجائے مادی سب ہجابت بل سو ہجابات جو دل پر تھے مرسوع عدید عشد وہ کس پر آگئے ہیں آنکھوں بلاتے ہیں مانا یہ ہے کہ صاحب ہنر آدمی جب لالت مفادات کی جانت چکے گا ہنر ہنر نہ رہے گا اب کیا ہے اس کی آنکھیں لالت میں خیلہ ہو جائیں گی اور رلاستے سے ہٹ جائے گا اب دیکھا گئے چوند دہت قاضی بدد رشوت قرار اس کی نظام رومی کہتا ہے چوند قاضی بدن جب قاضی کے دل میں آئے رشوت قرار یعنی رشوت لینے کا خیال آئے کہ میں رشوت لوں کیا رشوت میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے ظالم مظلوم کا فرق اس کے حضیان میں باقی رہے گا اس لئے اب نہیں رہے گا نیار فرق نہیں رہے گا ظالم مظلوم کا جب نشوت کا تصور آگیا اب جو دے گا اس کا کام کرے گا دہت امسا بلی بات دو گئی ہے نام لیے بغیر وہ اس وقت ناروے میں ہیں موڑک پاکستان نے جلسے پر بھیجا ناروے اندری ملکات ہوگی جاتی یہاں بھی وہی وہاں بھی ہوتی تھی جلسے پر بھیجا موڑک آیت حرما شاہ صاحب جلسہ کیسا رہا جی بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بندی جلسہ ٹھیک ہی بندے بڑے ٹھیک ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا یہ جشمدید باتیں آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ سٹیل دگانے کا خرچہ کس نے دیا لوڑ سپیکر کا کراہ کس نے دیا دریوں کا کراہ کس نے دیا اشتیار کس نے چھاپا مجمع کس نے مہیا کیا سارا کردار لوگوں نے خود کیا ہے اشتیار انہوں نے چھاپے سٹیل انہوں نے بنایا دریوں انہوں نے مگائیں اشتیار انہوں نے لگائے بندے مہیا کیے اور کماد نہیں شاہ صاحب مصطفیٰ کی تعریف سننے کے انہیں آپ کو پسند فرمائے کہ آپ کو پسند فرمایا بھئی آپ کہ انہوں نے تو آپ کو ایڈی عزت دی ہے کہ مصطفیٰ کا نام لینے کے اپنے آپ کو نائل سمجھا سجد زیادہ ہے یہ عرمی دین ہے تو جنہوں نے اتنی عزت دی ہے ابھی بھی یہی جملہ اسی اسنوبے بیان میں کرو کہ اچھی بات نہیں ہے تو اس شاہ صاحب نے اپنے دل سے بات رکھی میری ملکات بھی رہتی ان سے انہوں نے کہا میں زندگی میں دوبارہ پھر کبھی ٹھیک بات نہیں کی ناروی نیاز کا معنی یہ ہے تربیت کا یہ انداز ہے محدث عزت پاکستان کا کہ اس انداز سے انہیں سمجھایا کہ ساری زندگی کی اصلاح کر دی اور ممکن ہے اب مجھے نہیں میرے پندہ ساتھ ہیں ممکن کہ اب وہ ویلیت کو کراس کر گئے آدمی من بیاد ہے ٹھیک بنانے والا کوئی ہو لیکن ہر دور میں محدث عزت نہیں مرتے کبھی کبھی مرتے غنیمت جانو اور جو ہیں انہیں بھی غنیمت جانو ان کی اولاد ہیں آگے پڑھئی یہ شاہ از حکد جہود جہود آنا چنا بادشاہ یہودیوں کے ساتھ کینے کی بنیاد پر بغض اور برا ہو گیا اور یہ رضا ربی نہ تھی اسلح نہ تھی یہ بغض وقی نہ اسلح کے لئے آپ بات کرنا چاہیں اس کا میار اور ہے بغض وقی سے کرنا چاہیں اس کا میار اور ہے سند ہزارہ مومن مظلوم کشت اس بادشاہ نے کیا کیا تھا سند ہزارہ مومن مظلوم کشت کئی مومن مظلوم قدر کیے یعنی انہیں قدر کیا اس انداز نہ کہ وہ کیا تھے مظلوم تھے اور بادشاہ ان کے قدر میں کیا تھا جل اس نے ظلم سیڑا اپنے لئے کتنے کو قدر کیا کہ پناہ ہم دین موسیٰ رہا ہو کشت کہ یہ سمجھتا تھا کہ میں دین موسیٰ کو پناہ دے رہا ہوں دین موسیٰ کو بجھا رہا ہوں دین موسیٰ کی حمایت کر رہا ہوں یہ حمایت نہیں ہے کھا کھا یہ تو بے دین ہی ہے بغض ہے کینہ ہے قدل ہے یہ سارے جلائم اپنے علید علید یہ سارے جرم ہیں قیامت میں تمام جلائم کے بارے بغضو کینہ اور برا بمقابل عیسائیوں کے ایک ایک جمعہ کہ میں بابس ہوں گا حکایت وزیر بادشاہ یہ بھی جہودی ہے مکر او در تفریق کے ترسائیاں کس تفریق کرنے میں عیسائیوں کے تفریق کرنے میں ایک جہودی وزیر نے بادشاہ کے مشورے سے کردار ادا کیا کہ عیسائیوں کو آپس میں لڑانے کی را مہی جا کے آگے آگے نمی سٹوری سٹوری ہے زیادہ نہیں ابھی کہ بڑی پوری دستان سنائی کہ یہ یوں اس نے مکر کیا بادشاہ کو پتا ہے میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا اسے چھڑتے ہیں ایک بات مجھے جن نے آئی یا سے کہا کہ دن میں واپس آتا ہوں ہاں چھ ایک مسئلہ درمیان میں بار بار میں کہ آل کتاب ایک عنوان ہے لفظ آل کتاب جس کی آڑ میں جو حال نے آل کتاب سے رشتہ نکاح کرنی کے جواز کی پنجوے پارے کی آیت اسے بہانہ پراشا بہانہ بنایا اور جواز نے کا گیرہ نکالی یورپ جبکہ اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ آل کتاب اب آل کتاب نہیں ہے نمبر ایک اور سے سنیں مضمون ایک کورا یہ نقل ہے آگے میں اقد دوں گا وہ لوگ جو قادر ہوئے کن سے بلا من آل کتاب آل کتاب میں سے یعنی پہلے آل کتاب تھے امام الانبیاء کے آنے کے بعد جب آنے والے نبی کو نمانا تو کیا بن گئے کافر یہ نفس ہے قرآن مجید کی ایک اس پر راضی کا ایک انداز مجھے بڑا پسند ہے بڑے کام آیا کام مجھے اچھی لگتی ہیں راضی کہتا ہے کہ موجودہ آل کتاب آل کتاب نہیں ہے کیسے جیسے یہ دلیل ہے نقلی ہے یہ آیت ہے لیکن اس کا جو ہے نا پورا اشروف جمع کریں گے گولدیارہ بنا کر پھر مزا آئے گا کہ وَاَبِلْ يَتَامَ أَمْوَالَهُمْ کیا مان ہے جی آیت کا کہ دو یتیموں کو ان کا مان باب منا بچہ یتیم ہے بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ ان سے بچے کو نہ دو پنچ سالل بچے وہ کیا کرے گا گرات دے گا چھوڑی کرائے گا زائے کرے گا سمجھتا ہی نہیں ہے خیل دے گا کیا اسے نہ دو اس کا ایک والی وارث مامو چچا بڑا بھائی یا کوئی بھی ہے ایک اس کا وارث ہوگا جیسے ہم آپ عربی زبا میں ولی کہتے ہیں ولی یا کرو ولی یا بد ولی کہتے ہیں پیسے رہیں گے ولی کے پاس جب وہ بچہ جوان ہوگا ایک بالے ہو جائے گا دو سوچ بو جائے گی تین سوچ بو جائے گی اس کی قید کی املاً لوڑ نہیں ہے لیکن قرآن مزید نے ہے تو اپنا مزاجیہ بلو کا دکھا بھی سمجھانے کے لیے جب بالے ہو جائے تو کیا مسئلہ جی آپ کی مزاج کے مطابق معلومات کے مطابق کہ جو بچہ یتیم تھا باب مرا پیسے اس کے چچا کے پاس یا مامو کے پاس ہیں یا کہیں بھی ہیں اس کے بالے ہونے کے بعد اسے پیسے مرنے چاہیے یا نہیں مرنے چاہیے قرآن کیوں یہ سلوڑ ہے بلوت کے بعد سے اس کا مال ہو مرنا چاہیے لیٰذا قرآن مزید نے بتایا کہ آت الیتامہ امبالہم یتیموں کو بالے ہونے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کرو اچھا جی مال کب دیں گے جب وہ کیا ہوگا اور قرآن نے کیا کہا کہ کس کو دو نفذ کیا بولا بات الیتامہ آتو فیل فیل یتامہ اس کا مقبول ہے ترقیب میں یتیموں کو دو انبالہم ان کا مال اب یتیموں کو دو نارے بالے ہو گیا بلوگت کے بعد آدمی یتیم نہیں رہتا ولینا اس کی سار کا آدمی اس کا باپ مرے ستر سال ہو گئے ہیں وہ بھی کہہ گا میں بھی یتیم ہوں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا مانا یہ بلوگت کے بعد احکامات یتیمی نہیں رہتے بلوگت کے بعد اسے یہ تو کہت گا کہ یہ یتیم تھا اب بالے گئے مال کا مالک بنے گا تو غازی نے کہا جیسے اللہ نے اس آیت میں بلوگت کے باوجود اسے یتیم کہا ہے بمند علم کے پہچان بعد دفعہ پہچان ہوں دی کسی بندی تھی نائنال تا ماہو کنہ کچھ ہو جائے تنہ اویل چلدا جڑا نکیوں نے امی یابی بلائیا وہ نام ہے پہچان کے نام کا بتایا جیسے جیسے اس آیت میں اب وہ یتیم نہیں ہے نفذ یتیم اس کی پہچان ہے کہ تھا ایسے وہ ہے یا اہل کتاب نبی کے آنے کے بعد اب یہ اہل کتاب نہیں ہے کافروں من اہل کتابیں اب یہ کافر ہو گئے ہیں اہل کتاب کا لبود ان کی پہچان ہے تو جیسے وآت الیتامہ میں انہیں یتیم کہنا ان کی پہچان ہے یوں اہ کہنا اہل کتاب نبی کے آنے کے بعد انکار کرنے کے شکل میں کافروں من اہل کتابیں وہ کافر ہیں اب والے کتابوں نہیں ہیں سمجھ لو کہ یہ مید ان کی ایک پہچان ہے یہ مید ان کا ایک نام نشانی ہے یہ ان کی پہچان ہے اہل وہ بھی ہے لہذا کم اہل کتاب پڑھنے میں مذاکر نہیں اس لیے کہ پڑھنے میں آپ گارا پڑھنے ہیں تو بطور حکایت کلام الہی اللہ نے کہا یا اہل کتاب ہم کہیں گے یا اہل کتاب لیکن بات وہ ہے جو باقی سارے مضمون کو اندھا کر آئیے اس کو اس انوانے میں دیکھنے سے بھی یہ بات ذہن نے کھٹکتی ہے یہ مشنا تھا ذہن نے درمیان نے آیا تھا اب اگلی کارنی جناب شروع ہوگی وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے عیسائیوں کو قبل کرنا چاہا مزیر نے کہا بادشاہ سلامت انہیں قبل نہ کر ایسا کرتے ہیں کہ میں کوئی ہیلا بناتا ہوں انہیں میں تفرقہ بازی ایک ہے لفظ اختلاف ایک ہے لفظ تفرقہ اختلاف جائز ہے تفرقہ ممنوع ہے حرام ہے ناجائز ہے برا ہے بلدینا تمرکو آئے گا یہ ممنوع ہے ناجائز ہے فلکہ پرستی یہ غلط ہے برنہ اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف کیا ہے رحمت ہے اللہ جانے کس کس بہانے کون کون سی اقسام اصلاف اختلاف کرنے والوں میسے کی کن کن حدیثوں کو زندہ رکھنے کا باش بنیں گی یہ ایک بڑی میں نے بھاڑی پر کم بات کبر کیا ہے کہ اللہ جانے نبی پاک کی عداؤں کو محفوظ کرنے کے لئے منشاء خدا بندی نے کیا راہ دار کیا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے منشوق اسے ہی پر حیط ادائے مصطفیہ منشوق اسے ہی پر حیط ادائے مصطفیہ کوئی چار کی پانچ پڑے نماز ہو جائے نہیں وہ یہ کہے کہ میں پنج پڑیاں جناب لوگ چار پڑے میں پنج پڑیاں پنج نہیں پڑی پانچوں گھر کی کیوں نبی جان رکھ گا جانا جہاں نبی بول بول جہاں نبی بیٹھے وہاں بیٹھو جہاں نبی اٹھا وہاں اٹھو جہاں نبی پڑے وہاں پڑو جہاں نبی خاموش رہے ماں خاموش رہو معنی یہ ہے ایسا ممکن ہے یہ کوئی بات مسئلہ کی نہیں ہے مزاج کی ہے محبت کی ہے کہ نبی کی اداؤں کا نام ہے نماز نبی کی اداؤں کا نام ہے شریعت اس لئے کوئی آدمی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے اسی اہت تک گئے ہیں تک وہی آدمی آکھے بہن نبی پاک تھوڑی تکلیف اٹھا ہے اہت تک آتا میں ایک کھڑو اللہ یہ بات نہیں ہے یہ غلط ہوگا سندت کے غلاب معنی یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اختلاف دور تھا لیکن قوم نے امت نے کہلا کر امت نے کہلا کر یہ کہا ہے کہ پہلا لفظ خبر میں جان دیتا تھا کہ ساری نہ انج نہیں امت کہلا کر امت نے دین میں وہ تفرقہ ڈالا کہ آج ایک سادے مسلمان کے لئے مشکلات پیدا کرنی انپرد اس سے پریشان کرنا آسان ہے کیا کرنی یہ یہ کہتا وہ یہ کہتا ہے اگر اس کا یہ فرض تھا کہ وہ یہ سوچتا کہ یہ جو کہتا ہے وہ جو کہتا ہے تو نہیں سوچ نہ بعد حدیثوں میں یہ بات ہے کہ قبر میں ان کے بارے میں سوال ہوگا عام ہمارا مزاج یہی ہے کہ سوال تین ہیں یا پینٹ ہیں یا تیرہ سو پینٹ ہیں یا یہ وہ ہیں پر ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک سوال ان کے بارے میں ہوگا کہ کل قبر میں کوئی یوں کہے کہ میں پتہ ہی نہیں اسی عجیب اتفاق ہے بھائی کپڑا لینے گیا چھین دکانے چکیں اسی کپڑے کا ریٹ ایک دو تین چار پانچ چھین کوئی نہیں کہا تیاد کوئی نہیں چکیں سبزی نہیں کہا چھینج کا بھر کے آیا منڈی چھین معنی یہ ہے کیا وجہ ہے کہ تجھے سبزیوں کا بھو پتہ ہے کپڑے کا بھو پتہ ہے عجیب ناس کا بھو پتہ ہے نہیں پتہ تو شریعت مصطفیٰ کا بارکہ یہ بھی ایک دن مداری ہے تاہم آپ اس کے مقلب نہیں ہیں آپ فرضے کے بھائیہ ادا کریں جو پڑیں اسے آگے پھیلائیں مانا یہ ہے بسم اللہ کہ باپ جوزی کی جاتے ایک بھی انہیں کیا کیا اس نے کیا کیا میں ان میں تفرقہ ڈالوں گا میں یہاں سے اکڑ گیا تھا کہ کپیل نہ کرو کیوں کپیل کرنے دو مارو گے پانچ مارو گے پانچ مارو گے سو مارو گے تنگ آ جاؤ گے مار مار دھگ گیا نہیں بازان دیں کا فرقہ بنا دوں گا تین اور یہ آپس میں لڑیں گے تو مارے گا تجھے بدنام کریں گے بھئی شفتی ہے کام آرنا پہ تو یہ تیری شایعہ انہوں آپس میں ماریں گے انہوں کا انہوں کے کہتے ہیں بھئی اس کے کوئی نمبر آئے آپ بھئی مار دیں بھئی مارو وہ بات نہیں آئے گی یہ وزیر کی رائے آگے آئے گی وزیر نے کہا کہ اگر تو مارے گا پین دس سو بنجا مار کے تھک جائے گا الزام آئے گا کتل و غارت گری کا تو نہ کر ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک بہانہ بنا کر عیسائیت کا کہ میں عیسائی ہوں بہانہ بنا کر میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور تو پانچ میں لگیں گے بات کو ہے پھر نہیں ہے ایسی بڑی بات نہیں ہے فنی بات نہیں ہے دستان ہے اس نے کہا کہ میری ٹنگیں کٹ ایک یا مادلہ ناک یا کان یا ہونٹ دو تین آزائے جسم کار یا تراش میں نس جانگا عیسائی کل انہاں کمہ کہتے ہیں آپ بات سال یو دیئے میں سکتے ہیں وچوں عیسائی ہوں اس نے سمجھا گئی میں عیسائی ہوں اس نے بہت نیللہ یہ شرکی تھا حجی بھی وہ بات نہیں پیان دا منگدہ پیان دا ٹوٹے کرنا ہے کردہ نیللہ میں تو نس کیا گیا بیان چڑھا گیا انہیں سرکاری پیغام بیان بلو سکتے ہیں ہاں کمتے کے روابے دو دین تو روابے بیان مگوا دیا اب جو وہ آیا نا تو پیچھے عیسائیوں کا دھیر آ گیا تیرسو عیسائی چار سو آئی نال اور سارے عیسائی مہتی ہیں اس کے گئے باتشاہ نے کہا مجمع سے مخاضب ہو کر اندر سے چھائی ہے یہ بیان لیو ٹو دین سو نے کہا باتشاہ سلامت آپ یہ کس کام کر رہا ہے کٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے چھے ٹوٹے تا گئی ہو گئے اللہ کیے کر ہو گئے بات چھو اللہ محاف کر دو جی تو نہیں پجدہ باتشاہ ہو گئے تو سلامت آنے کٹ اسیابی داد کر آنگے مزید ظلم نہ کرو انسان آخر ایڈا ظلم دین چیز دے سو سفارشی آئے انہا چھوڑا دے جیس بندے مزید ہے جو دی چھوڑا کے واپس لے گئے این جا کھل تیری توبہ قبول ہے بھائی او جا دے منافقت کی دی بھائی بھائی چھوڑی چھوڑی ہیں او تو جو دی میں سکھا دی او نے معافی مانگ دا میں اگر منافقت اللہ بات میں معاف کر دے جو دوں آخن گئ بھائی جا معاف کی دا تیری توبہ قبول ہے تا میں بھائی نکل سا میں توبہ بھائی نکل بھائی گناہ کر بیٹا کر رہا کی پھر چون ہی چھوڑی ہیں انہیں بند کر دیا کھانا پیجا پانی پیجا کیا تفصیلات ہیں بھائی کہ اسے پالا پوچھا کپڑے بدلے راج کر رہا یہ ہوا وہ ہوا کرنے نہ کرنے میں سال میں کچھ نہ کچھ وہ آسودہ ہو گیا سنبھل گیا یا ٹھیک ہو گیا سال کے بعد ایک دن وہ پیغام پہتا ہے بھائی عیسائیوں کو کہ آج آج عیساء آیا تھا مجھے کہہ گیا ہے ٹھیک ہے آپ آپ کے یہ توبہ قبول ہے ہماری بارگاہ میں ڈر جو کمال ہو گیا بڑے اچھے ہو اچھا ہوا کہ آپ نے اپنی منافقت ظاہر کر کے توبہ کر کے دنیا میں شزا بھگت لیا ہے اب قیامت میں آپ کا جنور خدا جانے دے لئے اب ٹھیک جا گئے دو جناب یہ کہکہ لوا کر سال کے بعد ہوا دی باہر نکلا اور سال کے بعد جب باہر نکلا تو اب دنیا گھر دو گئی بندہ چلا کر کے بھی باہر آئے سنیکٹر لوگ جنور جانے بھئی چلی باہر نکلا بھئی 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 خیر بات کی بات میں وہ نہیں کہنا چاہتا اب دنیا جنور ہوگی اس کے گھر اس نے کہ اب ایسا ہے بھئی بھئی میرے پاس ایسا کے علوم اثرار ہیں جیدہ علم ایسا کو لینا وہ انہیں مان دیتا اور اس پر بڑے اثرار نے گھلان چلا سارے آن نہیں میں ایکی کی بندیاں بلاسا بکھرے بکھرے نے انہوں اثرار گھلان دستا گا کر دیوں کر دیوں ہیک ایک بندیاں کبر کر لیے پہلے سے تاکہ کبر کر لیے جندی میں تین آدمی اس نے کبر کر لیے بھئی ایک کلان ایک پرسمان ایک اترسمان پہلے دن ایک گیا اسے کہتا ہے کہ عیسیٰ دیم آئی تھے نا مجھے کہتے ہیں بھئی عیسیٰ بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے خدا بھی خدا مہا بھاک گئے بھئی خدا وَن تَهُ اَنِ تَسْلِیس وَقْسُدُ خَيْرَ لَكُمْ اَنِ تَسْلِیس پرانے میں نہیں ہے ترقیبوں میں آئے ہیں وَقْسُدُ خَيْرَ لَكُمْ معنی یہ ہے کہ اسے یہ کہلات مجھے یہ کہہ گئے ہیں کہ افصد بات یہ ہے کہ عیسیٰ بھی خدا ہے اور خدا بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے یہ ترے خدا باقی بیسہ غلب انہیں یاد کر گئے وہ ترے خدا وہ ٹھوڑ گیا تا وعدہ ہے وہ ترے دن تک بولنا نہیں خبردار ٹھیک ہے جناب ترے دن ضبط کرنا ممکن ہے ایک بات مجھے بتائی جائے اور یہ کہا جائے کہ صاحب تین دن آپ نے یہ بات نہیں کہنا تو تین دن نہ شاید خبر کر ہی جوں گا وہ کیا دوجہ دن ایک اور آیا جو دیوہ بنائے تھا وہ آیا اسے کہتا ہے اب ایسا ہوا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے خدا نہیں ہے عیسیٰ صاحب مجھے کہ کہ تو شکش ہے نہیں ترے دیڑی نہیں در کہ وہ مجھے کہہ کہ خدا خدا ہے میں اس کا بیٹا ہوں اور عیسیٰ نہ مریم مریم بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے الہ بھی خدا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں وہ مر گیا پیسے دن نکار آیا اس سے کہتا ہے کہ بھئی عیسیٰ صاحب آئیتے ہیں بتانا نہیں کسی کو وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ عیسیٰ اصل خدا تھے عیسیٰ پرانا اصل خدا عیسیٰ یہ اللہ اللہ ہے بعد اس عیسیٰ اللہ بنائی مریم بھی خدا ہے پہلے کو کچھ تینوں دونجھے کو کہا ابن اللہ ہے تیسرے کو کہا عیسیٰ خدا سے پہلے اصل خدا عیسیٰ ہے اب تین دن اس نے کہا تھا ان سے کسی کو نہ بتانا اور تیسرے دن یہ بتانے کے بعد زہر منگوائی کھالی اور مر گیا اب جو ہی مرا وہ اخدا بے خدا ترین ما اس آکھے ہے خدا نہیں خدا نہ بیٹا دو خدا نہیں اس ما آکھے پہلے ایسا پھر خدا آئے اترے پھر بے آپ اس اس کھال بات ان کا لڑنا تھا کہ آج تک ان نے کیتھ لک اور ایک اور کو فرقہ ان کا آپ کو شاید نام یاد دو دو فرقہ آج بھی ہیں ایک قیتو لکھ ہے اور ایک کوئی کیا کہتے ہیں تو یوں کنیشا اور چرچ مگر ان کے اپنے زمان ہیں دو فرقہ بھی ہیں پاکستان بھی ہیں بہت دونوں بردانی میں یورپ سارے میں بینوں آدمی آپ بس میں لڑ پڑے اب ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے گروپ ہوتا ہے آپ بات کریں تو امنا سے دو چار ساتھ ہی کہ مولانا ٹھیک کہتے ہیں اور جب جی کوئی بات کہیں گے دو چار ساتھ کہیں گے کہ ساتھ میں دستار سے جاندہ پچھا دوں پڑے لکھے آدمی کوئی بات ضرور ہوگی یہ ٹھیک کہتے ہیں اب تینوں کے احمدی جمعہ ہوگئی نلائی شروع ہوگئی فرقے بنیں فرقے در فرقے جب سے اب تک لڑائیاں تقسیم ہوگئے فرقوں میں وزیر نے بادشاہ سے یہ کہا تھا تو مارے گا بدنام ہوگا میں انہیں فرقوں میں تقسیم کر دوں گا ان کا مرنے اور مارنے کے مقابلے میں فرقوں میں تقسیم ہونا زیادہ نقصان دے ہے یہ کام اچھارے کا وہ نہیں کرنا کہتا ہے کہ یہ اس یہودی نے اس تدبیر سے اپنے آپ کو اندر کا عیسائی کہہ کر یہ انداز اپنایا اور جا کر ہونے پھر میں تقسیم کر ڈالا گوئے یہ دوجی مثال ہے آج کے سبق یہ دوجی مثال ہے اور یہ بات جو میں نے ابدا میں کہتی عجیب اتنی واقع ہے بھئی یہاں فرقہ بنانے آئے تو بھی جہودی پہلے نکدر غارت کا منصوبہ بنانے آیا بادشاہ تو بھی جہودی ہمارے یہاں رافزیوں کو وجود دینے آیا تو بھی عبداللہ دن سبا بسم اللہ اب دیکھئے شاہ وزیر داست رازن اچھوا دے بادشاہ کا ایک ایسا وزیر چطر چوراک ایڈا دے آیا ایڈا خیرا ایڈا چالاک مجھن صاحب کیا ہے اس کی بات رازن ایک دوئی کہ وہ رازن ہے رانوان نہیں ہے ڈاکو ہے نمبر دو اشوا دے وہ کیا ہے مکار ایڈا مکار اگر انسان عجیب بات ہے کہ ایڈا مکار ہے او بر آب از مکر بر بستے گرا ایڈا مہر ہے کہ او بر آب پانی پر مکر کی لگاتا ہے گھانٹ گرا گڑ بھائی پانی گڑ پاک گ سچ دوس بھائی ایڈا پانی گڑ پاک گ کم آج پک نین دیکھو پوری کائنا نین کوئی مثال نہیں آئی بھائی بھائی پانی گڑ پاک بھائی ایڈا مہر پاک گڑ گڑ پاک آج کیا گف ترسائی پناہ جان کنند اس نے کہا عیسائیوں کے بارے میں پناہ جان کنند کہ وہ کو اپنی جان بچائیں دین خود آج ملک کنند اور بادشاہ سے اپنا بادشاہ سے اپنا دین پوشیدہ رکھیں شروع کے گانی اس نے کہا کہ اے عیسائیوں اپنے دین کو پوشیدہ رکھو بادشاہ سے توالی خیر نہیں اے دیکھو نا میں بچوں عیسائی ہیں اور تو یہودی ہیں پکڑے کیا کہ اے میرنال ہے کی تاثر تو اے بی انجی کرے گا جن میرنال کی تاثر باد ملک گفت اب کہانی شروع گئی ہے اس نے بادشاہ سے کہا اے شاہ اصرار جو اے وہ بادشاہ جو بید ٹھونڈنے والا ہے بادشاہ میں یہ بات ہوا کرتی ہے دنیوی حکومتوں میں دنیوی حکومتوں میں یہ بات ہوا کرتی ہے کہ ایک محکمہ ہوتا ہے جو خبر دیری رکھتا ہے کہ کون آدمی بادشاہ کا مخالد ہے کون کس کا ہے ہر ملک میں یہ بات ہے کم کچھ اشارہ بست خون بشو اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ تو بڑی تید کی باتیں مہیا کر لیتا ہے اندرونی راز جمع کر لیتا ہے غیر ملکی محکمانہ رپورٹیں تو لے لیتا ہے میرا مشکلہ یہ ہے کم کچھ اشارہ عیسائیوں کو قبل نہ کر یار دس از خون بشو اپنا ہاتھ ان کے خون میں نڈبو ان کا قاتل نہ بن خود میرا مشکلہ ہی ہے نوازش شکریہ ہم ہاں کم کش اشارہ کہ کش سود انہیں قبل نہ کر قبل کرنا سود ماند نہیں میں پنجابی میں کہ دا پھر کنیاک ماریں گا انہیں مقدے پھر کد ماند نہیں مقدے چھوڑ برا بہت رہ ہونی باز دا دی ہے غالبا سب زمین کا اسی کا ہے پچاس زیال کا ایک دولہ ملت ہے معنی یہ ہے کہ کسطوری مذہب کوئی کسطوری نہیں نہیں بھائی کسطوری نہیں اوہ بھی نہیں ہے تو مار گا نا چھوڑ کر جاس ہی عیسائی بچوں ہی سائیوں اس بات پہ فیدہ کوئی نہیں ہے کاروائی دا صرف تینا اندر ساتھ غداف کہتا ہے مذہب جو ہے نا وہ ایک تینا رات ہے اندر ساتھ غداف ایک دو تین چار پانچ چھے سو غداف ڈالو اندر سینہ ہے اس کے اندر کیا ہے عقیدہ یہ نہیں سمجھا گا تجھے اگر تمہارے گا تو زبان سے یہ کہہ دیں گے ہم یہودی ہیں لیکن اندروں نے پھر بھی عیسائی ہی رہنا فیدہ کوئی نہیں ہوں لگا ظاہر ہے اس بات پست ظاہر میں وہ تیرے ساتھ باطن بر خلاف اور اندر سے وہ تیرے مذہب کے خلاف آپ نے پرانے مذہب ہی پر رہیں گے شاہ گفتش پس بگو تدبیر چیز بادشاہ نے کہا پھر بدا تو تدبیر چیز انہیں کم کرنے کی تدبیر کیا ہے بھئی انہیں دین مقامہ یا ایک کٹ جان اسی وقت جائیے بھئی جو یہ زیادہ ہوں دنیا تیرے شاہی کٹ جان کوئی اہود تدبیر دے اگل ملنگا تیری چاہ رہے ہیں یہ مکروں تدبیر چیز اس مکر کا علاج اور اس فریب کا علاج کیا ہے یعنی اس مکروں فریب کا کہ انہیں عیسائی نہ رہنے دیا جائے یعنی کر لیا جائے کوئی تدبیر تیرے پاس اگر ہے تو میں سمجھوں سنوں گا سوچوں گا اگر سمجھا بھئی تیری تدبیر زیادہ کر گا میں اپنا محکم چھوڑ دیا گا تیری کال ملنہ تانمانت درجہان نصرانی ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ عظم کیا ہوا ہے تانمانت درجہان نصرانی ہے ایسی تدبیر بنانا کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ رہے سارے ہی مر جانا نہ حویدہ دین نہ تنہانی ہے حتیٰ کہ عیسائیت نام کا جو دین ہے نہ حویدہ نہ یہ ظاہر دکھنے میں اے عیسائی اور نہ تنہانی ہے اور نہ پشیدہ بھئی کوئی عیسائی نہ دکھنے میں عیسائی نظر آئے نہ سمجھنے نہ کوئی رپورٹ دیکھ بھئی اے عیسائی یہ کوئی عیسائی دنیا میں رہے ہی نہیں منصوبہ یہ ہے کوشش میر یہ ہے اگر تیرے پاس میری تدبیر کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی تدبیر میرے مقابلے میں اچھی ہے بتا مجھ کو گفتہشہ گوشت دس پندرہ ببر اس نے کہا کہ اے بادشاہ گوشت دس پندرہ ببر میرے کان بھی کاٹ اور میرے آت بھی کاٹ بینیم بشگاف کانوں میں شگاف کر لب از حکم مل اور میرے ہونٹ یہ بھی از حکم مل کڑوے حکم سے بھئی ہے پہ بڑا حکم میرے باستے بھئی اوڑ چیلے جائیں ایک کڑوہ ہے مر لیکن میں نبال دوں گا کوئی گل نہیں اینج کر کان اور ہونٹ اور بغیرہ بغیرہ یہ کر بعد ازاں دردیر دھار آبر مرہ پھر مجھے سولی کے نیچے لاکر ایدان کرا دنیا میں کہ میں نے ایک عیسائی کو مکانا آج تابخات یک شب تابخات یک شبات گر مرا جب اعلان اہم کرے گا کوئی نہ کوئی نیرا سفارشی عیسائی آئی جائے گا جب انہا پتہ لگے کہا بھائی اے نو عیسائی سمجھ کہتا بے ماردہ تا انہاں جو کوئی بندہ آئی نکلتی سفارشی آتا ہے اس عیسائی سمجھ کہ ماردہ سفارش کرویا ساڑے دین دا بندہ آئی ساں کہو ماردہ چھڑا دے اے دنی بر منادی کا حکن اکار تو اور منادی کا جہاں چوراں ہونا جہاں عموماً اعلان کیا جایا کرتا ہے کسی کو سزا دینے کا ایسے چوراں میں مجھے سولی دے بر سرے راہے سرے راہ کھڑے میدان کہ باشر چار سو جہاں سے چار راستے نکتے ہوں یعنی کسی چوراہے پر سولی گاڑ مجھے دینے کے لیے مہیا کر بھلا وہاں اعلان کر دے کھلا دنیا میں کہ میں نے آج ایک عیسائی کو چومیخہ کرنا ہے سولی پر آنکھ ہم از خود بناتا شہر دور اس وقت مجھے اپنے آپ سے پھینک آج من دینے دکھ شہر دور اس سے پہلے مجھے اس شہر سے باہر پھینک دے بھائی ایس بندے ہیں ایڈا ایک کٹھیا فلانا ٹھنگنا بھائی میں سا پکڑنے دینا چند بھائی میں سا سزا دینی ہے تو ممولی رہ دیں گا تو میں نٹھے سزا حیسائی کو چلے جاؤ اینج کر میرے بھائی شہر مبار کٹ نفرد دین میں نس جاؤں گا اور جاؤں گا حیسائی کو کہ اور جنابہ دیکھو اے بات سوری چڑھ دا آج دیڑی آگی ہے آج میری شہر نہیں تا درم درم درشنا ست فطور تا کہ میں ڈالوں ان میں ست فطور سو فطور یا فتنے ہیک واری میں انہ جان دے سی پھر دائق میں کن فتنے پانا انہ اب اس کن پڑھانا چون شبان دا کون عظمن دین پسیر جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ کون مجھ سے دین آسل کرے گی میں انہ انہ مذہبی پیشوا بن جاؤں گا عیسائیت بھی ابلی کرنا رکھ ہوں گا اچھے شیئے کرنا سنا مگا عیسائیت انہ مانتے بھائی عیسائیت مذہب چنگا عیسائی نبی چنگا اے فائدین اس میں انا فریدہ کرنا گا کاریشان سل بسل چھوڑی سمجھ دو ان کا کام پتل پتل ہو جائے پھر وہ سار دکھر جانگی میری تدبیر میں انا نکھیڑ گا فرکے بنانگا وہ فرکے بنانگے اب اس رہنگے تیری جان چھوٹی اوہ جان کم جان آپ بسی درمیان شاہ فتنہ و شور افغنم میں ان کے درمیان ایسا فتنہ ڈالوں گا ایسا شورش ڈالوں گا نا اے کھرمن حیرام بمانت در فنم کہ ہرمن 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 کہتے ہیں شیطان یہ موتدلہ کا مزاج ہے ہمارا نہیں ہمارے ہاں شیطان کا خالق بھی اللہ ہے برائی کا خالق بھی اللہ ہے اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے خالق سب کا اللہ ہے کاسب بندہ ہے بندہ کوئی جو سدا ہے وہ خلق فیل کی نہیں ہے کسب فیل کی ہے لہا ما کا ثبت کسب ہم جو گناہ کرتے ہیں خالق وہ ہیں کاسب ہمیں وہ جو سدا قرآن مجید نے سدائیں مقرل کی گئی ہیں وہ کسب کی کہ جو جو یہ کام کرے گا وہ اس کا مجلن ہے اس سے یہ سدا ہوگی قد اجاز مگر تو کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا ارمن شیطان بھی ایران رہ جائے بھئی ہیک اگل شیطان ہو کے بھی اس کڑ ماری ایڈ اف اتنا پامان گا خود شیطان بھی پریشان ہو جائے گا میرے کو بڑا شیطان نے کہا مجھ سے بڑا ایڈا بڑا بھئی گز ماں نے اس جیس کر ماری آج ہم کرد بار نسلان وہ جو میں افصائیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یعنی ان کے بارے میں جو میرا مزاج ہے نکھیڑنے کا اتنا اندازی کا یا انہیں آپس میں لڑا کر ان کے موجودہ مذہب کو کمزور کرنے کا آج خام کرد بار نسلان اے بادشاہ میں جو کچھ ان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں آنمی آیت پرنوں میں ساری کال ہون نہیں دستا اندر بیان بیان کر کے میں ساری کال ہون نہیں دستا اگر اراز پھاش ہو گیا پہلے انہاں بھی پہنچ جائے گا بیس بندے چکر چلایا بھائی میں بھی چون عیسائیاں دوتا ہوں اللہ بھی محلوق ہے تیرے کس کوئی برا رفض کرنا چھو موہ بابی اب وہاں پا جانا میرا دل کو نہیں آقا ایک پہ نکھ ایڈی پہ ایڈی وہاں موہ دیا جانگے بڑائی میں نے چپکن کے خیر عیسائی تو اس نے کہا اندر بیان اب میں بیان نہیں کرتا یہ کہ اگر راج فاش ہو گیا کہ یہ آدمی بانے نل آپ نے اندر عیسائی شو کر کے تحفت نہ پاک کرنے جاندہ تہلے نکل دائیں انہاں میرا ایڈی 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 ستنا پانے لگا احکام کرنے لگا پھر گھر جائے گی میں کامیاب نہیں مگا نیازا میں پوری گھر بادشا شامت نہ دستا ایڈی مہتر دستا بہتر بہتر تک تمہار شے کرنے گا کھے پھر تم بھی اران رہا جائے گا اور رازدان چون شمارند رندم شمارند فائل بنے گا میں محول محول جب وہ مجھے شمار کریں گے امین میں انہوں کو جدوں چک کر رہ جانگی سپارشانل میں ٹوٹ جاؤں گا پھر میں ایڈا نیک بن جاؤں گا دنیا ایڈی ایڈی امین وہ مجھے امین کہیں گے رازدان پھر میں انہیں اپنا رازدان بنا لوں گا جناب بھئے کلیوں گند سنی ایڈی خاص کل دے دام دیگر گوں نہم دام دیگر گوں نہم دام پھائی کروکی میں پھائی کروکی لامہ گا دیگر گوں اور کسند دسان گا اور کم رچوں اور کرانا نکل میں ہم دل پیش سان ان کے سامے کہوں گا وہ جو میں نے بتایا ہے کہ تینوں کو اس نے یہ بتایا کہ یہ ہے وہ ہویا از ہیل بفریبم اشارا ہما میں ہیلہ کر کے فریب دوں گا تو خد دوں گا اشارا ہما ایسا دو خد دوں گا نا از ہما سارے کے سارے اندر توکے میں آ جائیں من دریشن افکرم ساد دد دم میں اس کے اندر سو فتنیں پھیلا دوں گا سو فرقے بنا دوں گا سو فتنیں پھیلا دوں گا مانا ایسا کہ کئی ایک فتنیں کئی ایک فرقے کئی ایک برائیاں کئی ایک درائیوں کی رائیں تابد اتنے خیش خون خیش خیش حتی انجام کار تابد خیش خون خیش یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی خون کرنگے مرنے والے بھی عیسائی تا مرنے والے بھی عیسائی برزمین رزمین کوت عشق سوہن برزمین رزمین کہ زمین خون آلود ہوگی یہ ایک دوجہ کو مار مار کے دنیا میں خون ہی خون پھیل جائے گا کوتا شد سوہن رومی کہتا ہے بات یہ واقعہ یہاں پہنچ کر ختم ہوا چاہتا ہے کہ یہودیوں مذہبی مذہبی جاتا ہے بہت 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 جاتا ہے کہ خیالباً وہ بھی انہی کا کام ہونا چاہیے اس کے بارے میں اتنا مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا اس کتاب نے کہ وہ عبداللہ بن صباح نامی یہودی تھا کلمہ پڑھ مسلمان بن کر مسلمانوں میں اس نے کھڑا کیا تھا تو رومی ان دو حقات انہوں لاکر یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوں مسلمانوں میں اتنا کیجئے ہوئیں اب یہاں تک تو بات ان کی جو میں نے آپ کے ہی ہے اب اس کے بعد اگر آپ تاریخ پڑھیں یا دہرائیں گے یا دیکھیں کہ آپ اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کتابوں میں ہیں کہ پانچ سو روپے مہانہ وظیفہ اگر کسی کو دیا گیا ہے ایک اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار ہمارے حق میں اچھی ہے دو اگر کوئی یہ کہے کہ اگر موقع بنا ہم سرکار کے وفادار رہیں گے اگر یہ تین باتیں کسی سرکے میں پائی جائیں تو رومی جیسا صوفی آدمی صدق کجب بھی ہے صوفی بھی ہے مکتقی بھی ہے پرہید بھی ہے پرزگار بھی شیخ بھی ہے دکھتا عبداللہ بن سلمہ کا فتنہ کھڑا کیا جن جہودیوں نے عیسائیت خلاف فتنہ کھڑا کیا ان عیسائیوں نے ان ان انگریزوں نے ان یورپین نے مسلمانوں کے خلاف یہ فرقہ کھڑا کیا ان الفاظ سے جس کی بو آتی ہے کہ کسی کو پانچ روپے مہان وزیفہ دیا گیا کسی پوچھا گیا اگر آپ کا کیا مزاج ہے تو کہتا ہم سرکار کے محفادار رہیں گے کسی پوچھا گیا آپ کا مزاج کیا ہے وہ کہے گا ہم نے کبھی سرکار کو بیرہ نہیں پایا میں سمجھ اس قسم کی جو باتیں مجھے ساری یاد نہیں لیکن کم از کم دردن کے قلبیہ سے حوالہ جات ہیں ان وزیبہ خوروں کے جن وزیبہ خردن کی بنیاد پر ان لوگوں نے ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا شاید اور اللہ کرے مرچ بڑی بات ہے لیکن قرب قیامت ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مزید اللہ کرے نقصان نہ ہو لیکن مجھے میں میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاہ نے کافی نے ترکے بننے ہے تو یہ بھی ایک بات بننے ہے باہر کے کم اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر ہمیں یعنی آلین یا طلبہ حضرات کو علماء کو ان کا صدبہ بات جتنا ایک ان کے بس نیا کرنا چاہیے اس کے لئے اچھے زبان سے کر کوئی نہ کوئی اچھا کردار نمائیا ہوگا آپ دیکھیں پاکستان کہاں ہے مولانا اجاز میں نے پڑھا ہے میں ہم کیا تھا آپ دور جا رہے تھے یہاں سے ہم نکلے تو فرمایا کہ میں بتایا تھے آپ کو راستہ ہم خواب کرتے تھے کہ کون سے راستہ ہے تو ناظرین نے بتایا کہ جنہ والے والا مدرسہ ہے اب اس زمانے میں کیا تھا مجھے نہیں اندار یاد لیا لیکن اندہائی معمولی آپ مدرسے کا معیاد دیکھیں کہ ایک ولی کامن کے جانے کی بنیاد پر پینے بھی تھا خلوص بھی تھا علامہ بھی تھے تعلیم بھی تعلیم بھی تھا سب کچھ تھا زمین درخیض تھی لیکن اس درخیض گنی میں جب قدم رکھا مسجد پاکستان نے تو آج اس کی خوشبویں ملک پھر میں پھیلی ہوئی ہیں جب میں پہلے صبر میں آپ کے ساتھ تھا جناب آلے مدرسے میں اور وہ واقعہ بھی انہی کہتا جو میں آپ کو سنایا بار کہ میں ان سے شخصی پر رشنہ تھا جو زمانے محمد پڑھ دیتے میں یہاں آیا تھا اور جو میرے پاس جائے کرتا تھا مولانا غلام مدرس پتلوں کی ہوتے تھے اس زمانے میں سب زیادہ مدرس تھے تو مان رہی ہے اچھے شیو اچھے بہت خوشی ہوئی اس ادارے میں آ کر پیر صاحب کی بلا نے بند کر پیر صاحب نے بڑی مسئیبتیں اٹھائی اتنا کچھ ہے جو میں نہیں کہوں گا کمرے میں اتنا کچھ ہوا ہے حد ہو گئی ہے کس انداز میں کس انداز میں سوٹیاں برسائی گئی کھڑے کھڑے نوپیل چار آپ سوٹیاں آ رہے اتنا کچھ ہوا آپ کھڑے رہے میرے کھڑے دھو کھڑے دھو مان جتنا ہی میرے ملت کو مان دھو مان یہ ہے یہ دوری دیکھا بے گانوں کے آدم جو اپنے کے آدم دیکھا وہ بھی دیکھا جو خالی آدم نکلے وہ بھی ایک دہ سان ہے ہم ہماری ہماری ساب کابل اطلاع ہے لیکن اتنا سلم یار نہ کرو اگر ایک آدمی ہے اسے کہاں کہاں تم رکھو گئے کہاں کہاں سلطہ دو دیکھا دیکھا کر آباد ہوں گے اتنا بنائے دارہ بنے گا کہ دنیا دیکھ امید ہے خدا سے لیکن یہ سب ان کے صبر کی جزا ہے یہ صبر کی جزا اللہ نے دیا ہے کہ بیس سالہ چلہ کشی کے بعد خالی آپ نکلنے والا یہ بات اللہ نہ کرے کشی کو آئے پھر اسے اندازہ ہوگا ہمارا ڈیڑھ ان کی جگہ کچھ دے لیں رات نین نہیں آتی بھر کہ آپ نے بہت کچھ سا لیکن یہ دیکھ خوش ہوئی میں آرہ ہوں اکثر آدھوں شروع سے آرہ ہوں امید تو تھی لیکن ہر آئے دن باہر نہیں جائی اب اس مطلب بات کیوں مجھے بیشنے صاحب کی یہ جو مسئلتیں اٹھائیں اللہ نے ان کے بدلے نتیر صاحب کو اتنا نوازہ اور امید ہے اس سے زیادہ نوازیں خدا خدا ہے وہ بلکل راضی نہیں ہے کسی تیردار سے مان یہ ہے کہ اکیلا مہددش بلکل ایسا ہوا ہے جب جس رکھا گھنٹا گھر میں پہنے جب سے میں اپنی بڑی جنگ ہوئی کہ صاحبی انہیں اٹھا کر اٹھا کر لایا سڑیے سے جی بالکل اٹھا کر لایا گیا جو انہیں چھوڑا اب چھے آدمی پکڑے ہوئے ہیں جناب جی اندھرائی ہو رہی ہے مدلو غرب انہیں لگی ہے کیا نہ کیا ہوگا چھے چھے نے پکڑا اور جو ایک فرلانگ آگے آئے انہیں چھوڑا پھر واپس جناب ایسا ہوا ہے جہاں چھوڑا پھر واپس فرمایا ملانا اگر میں آج رک گیا انہیں شاہ آج جائے دلیلی ہو جائے ہرمدہ یہ کریں میں نہیں ہوں گا آج آج میں دلسک کروں گا کر دکھوں گا تاکہ انہیں علم آئے کہ صدی احمد مانا یہ ہے کہ انہوں نے کیا اٹھائیں اور ان کی اٹھانے کا صدا انہیں خدا نہیں دیا کئی درجے زیادہ ہم سے دکھوں نہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ انہیں کئی گناہ زیادہ اللہ نے صلاح دیا اور یہ کہنا پہ جانا ہوگا برعیلویت یا سنیت جو نکھار آیا ہے نکھار جو آیا ہے وہ مجیس پاکستان سے بلکل مجھے یاد ہے اس سے پہلے پنچ فیز ساتھ مساجد میں سلام ہوتا تھا ہمارے پنڈی میں سلام نہیں تھا پنڈی میں سلام جلو کر ہے مولی آس اللہ نے مجھے اندازہ تھا کہ شہروں میں دو فیز چار فیز پنچ مساجد سلام سلام نہیں ہوتا تھا یہ اب آپ آئے مسجد رحمت سلام مسجد میں نہیں گھڑیوں میں بھی آیا بزاروں میں بھی آیا کار میں دو سلام سلام کہ آپ مجلس میں افصر کے بعد جب بیٹے رہے لوگ اثر سے مغرب تک آپ کا عوامی تربیہ دعا کرتی ہر روض پابند بھی بزائف مغرب تک عوام الناس جو مرضی آئے کمرہ پہ چھوڑے سائز کا اس میں دنیا بیٹھی ہے بارہ ایسا ہوا پنچ سال بچہ ہیں کوئی بات آپ کر رہے ہیں اللہ جانے اس کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی پنچ سال بچہ کہتا ہے نار سال نار سال نار سال ہاں مہرام پیش اللہ یہ کل پیدا ہو آج کہتا ہے نار سال ایسا ہوا ہے مان یہ ہے اتنی کبھی ہے بڑا کچھ ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں نکھار جو آیا سنیجت میں وہ محضب بخش جہاں آنے کے بعد آیا ہے اتنا نکھار آیا پھر اس میں جو بہار آئی صاحب صاحب گزمان نے انتظامی معاملات میں اور جس بے دیری سے کام کیا ہے بے دیری کا مان یہ ہے کہ زیادہ کام آدمی کر چھوڑ ہم ہو گیا یہ نہیں کام ایمان اتنا ہوا یہ کیا اور اچھل یہ اینہ کر دیا نا بھائی یہ کیا اور اینہ کیا اتنا کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں کہتا اتنا کچھ کر کے بھی پھر کیا ہوا لیکن بہم دی تعالی کوئی بات نہیں ہم سوچتے ہیں کہ مصدر پاکستان کے اولاد وہ بھی کام بھی کام بھی ہم فیل اقیدت کے آئیں گے مصدر پاکستان کے نام پر کام جیا اس کے بعد کام کا جو کام کا جو اٹھان یا اُبھار طوفانہ ہے اٹھائی کا وہ صاحب رضا کالی محمد حضر رسول کے نام پر آیا اس آدمی نے کیا کچھ برداش کیا بڑی نمی دستانے ہیں اس دور میں کتنا جاگے کیسے جاگے کیا ساتھ چھیں تھی اللہ اکبر مانا یہ ہے کہ وہ دور بھی آیا ہے ایک علامہ حضر ہوئی ایک درجن آدمی مخالب سیکڑوں مخالب تھے ہزاری بشاہ نے چار چون نے کہا کہ مجھ مجھ یاد نہ آئے کہ یاد آجائے گا آپ نے فرما کہ سارے کو جاؤ سارا ملک کو جائے سارا ملک کو جائے اب مغفور حضر سور کے ساتھ ہوا ہے جی اب نہیں نام لیتا یار رہا فرما سارا ملک کو جائے ایک ہوا تھا ہاں ہوا تھا انہیں فرما سو میں سارا ملک کو جائے اس کے خلاف ہزار بھی اس کا ساتھ فرما اللہ اسی ہم ملک کیا بیٹا ملک ملک بیٹا سر ملک ملک مجرم کہ بحمد ادعالہ آپ نے ایک ادعالہ قائم کر کے تمام سنیت کے حضرت میں پوری کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے بعد کوئی نہ پڑھے یا کوئی نہ پڑھائے پڑھانے والا نہ دیکھے پڑھنے والے نہ آئیں یہ بات کی باتیں ہیں انہیں جو اپنا فردان جی اس درجے میں ادا کیا ہے آپ یقین رکھیں جس بے جیوری سے کام کیا ایسا آدمی نے اور جو کچھ تکلیف میں اٹھائی ہیں وہ پوری داستان اور پوری کتاب بنتی ہے اس لیے دعائی کر سکتے ہیں خوشی ضروری اثبات کی کہ یہ کتنا بڑا ادعالہ بن گیا ہے کہ اب یہ قانونی نواع ادعالہ بنے گا یہاں ہوتا جانے درجوں لوگ آ کر آباد ہوں گے کوئی علماء آئیں گے کوئی کاٹن دے آئیں گے کوئی برکر آئیں گے کوئی قریب مرنوں میں جا گیا کچھ کی پتی جائے گا کچھ کی پھانجا آئے گا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کرے شاید ایسا وقت آئے ہم زندگی میں دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھجا کھج دنیا آئے گی اس ادارے میں اور یہ سب برکت ہے محادث صاحب پاکستان کی نینہ پر کاؤس بڑے دیس صاحب کیا صاحب 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 قادم محمد صاحب صاحب کیا ہے لیکن اس کے پیچھے دعائیں میں نے کس کی محادث صاحب پاکستان کی کہ ابو جی کے بات مراہد رائچو فرمایا کہ آج مجھے بات نے کہا دا ہے کہ آج ابو جی یہاں نہیں ہے آجی مجھے کہتے ہیں کہ ابا یہاں نہیں ہے کون ہیں فرمایا ابو جاتا صاحب گئے ہوں گی نا مجھے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ دیتے پر مسیبت آئے اور باپ غافل ہو آج نہیں ہے چھوڑ یار چلتے ہیں وہ گئے ہوئے ہوں گے رات کی یہ پاتا ہے چوہ فیصلہ وہ ہمارے آگ میں ہوئے تھا یہ صاحب صاحب کلامت ہے چوہ فیصلہ ہمارے آگ میں ہوئے تھا رات کی بات نو بھر نیند کریں نیند کریں اور بڑی کتابیں یا بڑی کتابوں نے تنمہ محیاں کریں انہیں آگے پڑھنے کی اصلاف صحیح کریں جو بڑی کتابوں والے ساتھی ہیں وہ چھوٹی کتابوں والوں کے ساتھ اس سب سے تیش آئیں بھئے کبھی کبھار انہیں سبق یاد کرائیں زوریوں جاد کرو چی بھئے آیا تم یہاں پر ناما میں تمہیں پکوانا ماننا یہ ہے کہ جب یوں آپ بڑے محبت سے تیش ہوگئے چھوٹوں کے ساتھ ان کا اور حصہ بڑھے گا تو یوں تعداد بڑھے گی جتنی تعداد دارے میں بڑے گی اتنا سنیت کا کام زیادہ ہوگا تو کم اتھ کم جس آدمی نے تین تحمد اٹھائی ہے اتناکہ بڑا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اس میں اس کے نفیج بھی برحمد ہونی چاہیے ہیں تاکہ اسی مقدار کے اس بار سے طلبہ فارغ ہوں اور ہو جا کر کردار کریں ادا کریں اور جو پڑھنے والے ساتھی اور بڑی کتابوں والے خاطر پان آپ کوشش کریں کہ کتابیں اس طرح پڑھیں کہ آپ پڑھانے کے قابل ہو جائیں ہمارے اہل سن رہا ہے یہ بڑا دکھ ہے بڑی دکھ کی بات ہے کہ مدرس بہت کم پیدا ہو رہے ہیں بہت کم پیدا ہو رہے ہیں یہاں سے تین سو میل خان پورکٹ ہو رہا ہے کم او بیش ہوگا تیسو کرلو بھرکر آپ خان پورکٹ ہو رہا تو وہاں سے بھی آدمی کمیٹی کا آدمی عبدالکریم نام تھا اس کا کیشئیر وہ فیصلہ بات آیا تھا ادارے میں کہ ہمارے کتابیں پڑھانے کے لئے آدمی چاہیے تو یہی بھی ایک دور تھا کہ تین سو میل سے لوگ جہاں میں رزویہ میں آتے تھے تین سو میل سے آتے تھے کہ میں پڑھانے والا آدمی چاہیے اب تو آپ کے اپنی برانچوں میں بھی آپ کے آدمی نہیں ہیں وہ آن بھی ہمیں آ چاہیے بار مدرس دور کی بات ہے اپنی برانچوں میں بھی ہمیں مدرس چاہیے جو آپ کی برانچیں ہیں بنائیں اور برانچیں برانچیں بنائیں ادارے بنائیں ان میں مدرس تجار کریں جو پڑھنے والے ہو خدا رہا یہ کوشش کرو کہ مدرس بنو اور مدرس بننے کے بعد دن کا کام کرو گے خدا بندے قدس اس میں بے پناہ آپ کو اللہ بھاک برکنی زیادہ فرمائیں گے محسوس ہم کی روح خوش ہوگی اور جس آدمی سے محسوس ہم خوش ہوں گے میں نے روحانی دور پر آپ دیکھیں کیا عجیب بات ہے داستہ بیٹھے ہیں تو ہمیں نسائق کر رہے تھے جس آدمی پھارے ہوا ہمیں نسائق کر رہے تھے میزنے کے پاس ساتھ بیٹھوئے میزنے گلا دیا گیا ہے یہ بات پرانی ہے اب گھر کے دوارا ڈیلین نے ہو گیا ہے وہاں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم جا رہے ہو جا رہے ہو تم میں سے جو آدمی سب سے پہلے مجھے اطلاع کرنے آئے گا کہ میں نے ادارہ بنا لیا ہے میں نے کام شروع کر دیا ہے فرمایا جو جتنا سب سے پہلے آئے گا اتنی زیادہ دعائیں اسی کے لئے ہوں گا یہ جمعہ کا ہے دلبہ کو کیا اچھے لوگ تھے کیا عظیم لوگ تھے تو دادا صاحب نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ دادا صاحب میرے پاس دامبہ تھا اسے آئی جی کہتی اور آئی جی نام ہے بلایت کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بخاری میں جو حدیثیں بلایت ہیں نا اس کا عنوان توازو ہے میں نے بتایا تھے بخاری پڑھ کے دیکھیں معنی ہے کہ بلایت نام آئی جی کا ہے توازو تذرو آئی جی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دادا صاحب تامبہ تھا میں نے انہیں دے دیا کیونکہ تامبہ اب تامبہ نہیں دے کر رو کہ وہ بغیر کلی کرنے کے قابل استعمال ہو یعنی اس سے فیدہ اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے تامبہ انہیں دیا ہے اس کو کلی آپ کریں گا اللہ ہاں جی دادا صاحب سے کہا کلی کرو کلی کر کے انہتے ہو دیکھو کتنا فائدہ ہوگا مانا یہ ہے کہ ان کا یہ مزاج تھا یہ تربیت تھی یہ ان کی خواہش تھی علماء تجار کرنا انہیں مطمئن کرنا ان کی خدمات کرنا انہیں حج کرانا انہیں شادیاں کرانا انہیں رشتے دیلانا انہیں پیسے دیلانا نگت پیسے بھی پر مار تھی ہر ہر قدم پر پیسے ہی پیسے بہت جنہیں لوڑن کسی بندے ہیں میں جو بھر بھر ناظروں دے دو یار کوئی نہیں اللہ مالکہ کلی اور آجائیں گے دے دو اس کلی اور آجائیں گے علماء کے ساتھ بڑی محبت بے پناہ تو ان کی ایک ہی تمنہ تھی کہ دنیا سنیت باقی رہے آباد شاد رہے اس لیے آپ ادھرات نمائندگان ہیں ان کی چھوڑی ہوئی سنیت جہاں وہ کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس سے آگے پیس صاحب نے چلانا ہے صاحب صاحب نے چلانا ہے آپ نے چلانا ہے ہم نے چلانا ہے مل کر مانا ہی ہے کہ اس کام کو آگے چلانے کی تدابی چلانے کے مواقع فرام کریں خداوند قدوس جو کینہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا قیامت میں بھی کامیابی دے گا پڑھئیے مولا یا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولا یا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ باتن عالی بیر کا قید بلکی اللہ ربی بل مستافہ بلک مقاسی دانا یا ربی بل مستافہ بلک مقاسی دانا مولا یا صلی اللہ مولا یا صلی اللہ الحمدللہ ربی بلکی 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 و السلام اللہ رسول زندگی بھر دین کا کام کرنے کی توفیق دا فرما بیمار مرسل بلکی بلکی ربی بلکی 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 سن اللہ اللہ خیر خلقی و نور عرشی محمد مال مال مل بلکی بلکی یا رحم بلکی 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 ہمارے درمیان محدث آدم ساؤن اور موبی کیس سیڈیز کی حوالہ ساتھ عشر مار جنگ بزار فیصل عباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء سنہ قانن سیل ہان قررہ کی ویڈیو اور آڈو سیریز جو ہیں وہ آب حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤن سمیت ایچ دی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات دی ویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رزو ساتھ ساکر محفد سیاظم محفد سیاظم سان اور مووی کیسیسیٹ ملٹیویلیا اور ڈیویڈیز کی حصول کے لیے ارشد مارکی جنگ بزار محفد سیاظم سان اور مووی میکنرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد دیں ارشد مارکی جنگ بزار فیصل اپار